انیک اوستل ایکو سسٹم ہے جہاں پہ سمندر اور دریاز بنیتے ہیں اور یہ ہر جگہ ظاہر ہے دیلٹا ہم نہیں بنا سکے مجھے یاد ایک دفعہ آئیو سین کی طرف سے ہم نے پروانکیاد حیدر آباد میں عصا کے ہمارے ساتھی آئے تھے بنجاب سے تو جب ہم کوٹری بیراج پہ پھرے تھے تو انہوں نے کہا کہ سمندر کہاں ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوٹری بیراج کے بلکل ساتھ ہی کہیں سمندر گزارتا ہے تو یہ ہماری جو اصحاد پالیسی میکرس ہیں سین میں کسے ان کی لے والا ہنے سینٹی ایک یہ بار دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی دیلٹا ہے بنجاب میں ہم نے کہا وہ کس ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ انڈرس وارڈر کیٹی جو دریاں ہم سے چھینے گئے تو ہم بھی ہماری دیلٹا ہوں ہم نے کہا کہ وہ آپ کی ایکو سسٹم ضرور متاسر ہوا ہوا ریو رائن جو دریاں کے ریاست ہے لیکن دیلٹا تو صرف ایک ہی جگہ ہے وہ یہاں پہ تو جو یہ دیلٹا کا لفظ ہے اس کے راتے اورجنیشن ہے یا سار اسٹری ہے وہ گریک لیٹر ہے جو گریک ورڈ ہے لیکن دیلٹا اس سے یہ بطلاب آئے اور دیلٹا کا جو علاقہ اوضا ہے وہ اکاراجی کلی فرٹائل کے علاقہ جو کہا جاتا ہے اور وہاں بھی جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے کیونکہ ہزاروں سالوں سے جو دریا سلٹ لے گیاتا ہے وہاں پہ دیلٹا پام ہوتا ہے تاہا کو پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے کھارو چاند یا کیٹی بندر انسائٹ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ کافی جزیرے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں بلکل آئیلنٹس درے میں اور وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو بوٹ سلٹ کی کمیونکیشن اور رابطہ ہے بوٹ کے ذریعے اور پینے کا پانی وہ کیٹی بندر سے پرچیز کر کے اندر لکے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی زندگی کی بیسک فیزلٹی کوئی بھی جو ہے وہاں پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ لوگ ان جزیروں گراتے ہیں اور وہ جزیرے جو ہیں بیسکلی وہ سلٹ فارمیشن سے جو ہے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جزیرے جو ہیں بیسکلی وہ س میکنے پر پارسہ میں اندرس دیٹا ہے وہ وہاں ہی جزیرے جسے اسن کا ریجن ہے جہاں پہ دریا اور سمدر کا ملاب ہوتا ہے اس کا نئے نام ہے مائی کی اندرس گیرن سے لیا گیا ہے اندرس گیرٹار اس لیے اس کو پیتے ہیں کہ دریا اسن جو ہے وہاں پہ ہاں کی گرتا ہے اور اس کو اندرس گیرٹار دارے گیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے جو اپسٹریم ہیں وہاں پہ پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تو ویرس مینز جس میں بیراجز بنا کے کے ناس نکال کے اور ڈینس بنا کے اس سے جو سلٹ کی جو جتنی قدار آتی تھی سلٹ وہ کم ہو رہی ہے اس کے وجہ سے جو دلتا کو خطرات مختلف چیننجز ہلا آیا ہیں بیرس دلتا جو کبھی بند 600 000 ہیٹرز پہ کھیلا ہوا ہے اور اس میں کوئی وارٹ چینلزیاں جس کو ہم کریکس کرتے ہیں کوئی ایک لاغ ساکھ ہزار ہٹرز پہ بہت تھے تو ٹوٹال تباہی ساترہ سیونٹی کریگ جس پہ جب ہم ڈیٹا نہیں بات کرتے ہیں تو اٹھے آنسوال کی لوٹس کراچی کراچی اس اپسو پارٹ آب اندس لیتا کیونکہ گزری کریک آپ نے سنی ہوگی گزری کریک جو تھی وہ بھی اندس ریور کی ایکٹو رکھان کریک تھی برانچ تھی یہاں کے دریا کا پانی ماہ جاتا تھا اسی گزری کریک جو ہے وہ پارٹ اندس لیتا تھا سٹارٹنگ فرام گزری کریک اب ٹو سر کریک یہ سیونٹین میجر ایکٹو برانچ تھی اندس کی پاکستان کی جو ٹوٹل کوسٹل ایریا ہے وہ ہے تقریباً ایک ہزار پچاس کلومیٹر اور اس میں تقریباً سات سو کلومیٹر مہلوچستان کا کوسٹل ایریا ہے اور تقریباً باقی جو ہمارا تین سو ساڑ تین سو کلومیٹر کا ہے سن کا کوسٹل ایریا ہے جس کو ہم اندس لیتا کہتے ہیں انٹرنس آف ایکالاجی یا معاشی طور پر جو پرادکٹیو کی ہے وہ سات سو کلومیٹر ایک طرف ہمارا اندس لیتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی میجر ریور نہیں ہے جو کہ وہاں پہ چلائے وہاں پہ توی میجر رو ایکو سسٹم نہیں ہے پرادکٹیو کی کے حوالے سے فشریز کے حوالے سے یا انوارمنٹل یا انکاراجی کا سگنیفکنس کے حوالے سے ہماری اندس لیتا ایرازی کے حساب سے پرودستان سے کم ہے لیکن پرادکٹیو کی کے حوالے سے جاتا ہے تو تل اس کی لینکھ 200 کا اکرمک ہے اور دنیا گا یہ پانچ پا بڑا اندس لیتا ہے ماجس دیلتا ہے اور تکریباً پاکستان کا نائنٹی سیون پرسنٹ مینگرور پارس کے وہ اندس لیتا میں مازی رہا ہے اب سورتہ مختلف ہے لیکن مازی نے مینگرور کی اندس لیتا رہا ہے اب اندس لیتا کے میجر ایشیوز کیا ہیں وہ اس کے سب سے بنا دی یہاں بہت بڑا میجر ایشیو ہے کہ فریس وارٹر فلو جو ہے وہ نامناسب رہے اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے کم ہوتی جا رہی ہے دنبہ دنگی اور جو پریشیس ہمارا مینگرور ایکو سسٹم ہے میمر کے جنگلات کا اس کی جو ہے دیگریٹیشن جو اس کا انہتاعت جو ہے موضہ کی انہتاعت وہ تیز سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے سی ایٹویون یہ ایک میجر فینامینا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے دو فینامینا ہیں اس کو طرح میں اس طرح پرنٹ کروں گا ایک ہوتا ہے سی لیویل رائز اور جو طرح سی الطور سی لیویل رائز سی لیویل رائز موسیقی 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 اس کی وجہ سے جو جیسے میں نے شروع میں آپ کو پتایا کہ یہ ہسٹاریکلی بہت ایک رچ علاقہ رہا ہے انٹرنس آب ایڈی کنچر انٹرنس آب فیشریز انٹرنس آب نائیٹ سٹاک تین میجر لائیویڈز یہاں کے لوگوں کے رہے ہیں تو بکار آپ سین ٹو ینگ وہ فائٹلیٹی زمین کی قتم ہو گئی سمندر اندر آ گیا نہ صرف زمین کے اوپر سرفیس پہ لیکن زیر زمین جو پانی جو میٹھے پانی کا اکور فرطہ جو گراؤنڈ وارٹر رہا وہ بھی طرح ہو چکا ہے تو ایڈی کنچر وہاں تقریباً ختم ہو چکا ہے جو اس کی فائٹلیٹی تھی آپ وہ ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ رائیس ہوا کر دیتے ہیں جو لال چاول وہاں پڑھتے ہیں جو لوگ بڑے پشا اس کی مطال آف سین ٹو ین لاث ایڈی کنچر لاث ایڈی کنچر لاث افشریز اور اس کے وجہ سے لائیو سٹارک کی جائے لوگ جو ہیں وہ تریجی سے مائگریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ایڈی آس میں اور دوسرا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے فریکونسی آف سائکولونز اور سونامیز وہ بڑھ گئے ہیں تو انڈسٹی ایڈا کی اس سوالے سے بھی بہت ورنر کل ہے پہلے ہم بہت پچار سالوں میں سو سالوں میں سنتے تھے سائکولونز سونامی اب ہر پانچ آٹھ سال میں یا دس سال میں سونامیز اور سائکولونز کی فریکونسی بڑھ گئے ہیں جس سے یہ جو یہاں کے غریب لوگ ہیں جو جن کو ہم پورا پوریس کہتے ہیں ان کی والد بڑھ گئے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ریور فلوز ہیں وہ سیز سمدر میں جاتے ہیں نہ صرف سمدر میں جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک باقیدہ افرٹ کی جاتی ہے کہ ایک سبسٹینشل مقدار میں پانی کا فلوز جو ہے وہ مینٹین کیا جائے یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے لئے پانی جائے تو پوری دنیا میں اس کو ہم بیسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں کی ایکالوجیکل وہاں کی ہیومن اور سوشل جو ہے ایک نیز ہے اور جو لور راکے رنکار جو رائٹ ہے وہ بھی ہمیشہ اس کی بات کی جاتے ہیں اس کو بہت دکھ ہوتا ہے جب بہت پڑے لکھے لوگ یا پڑے لکھے ادارے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پانی سمدر میں جائے ہو رہا ہے اکثر ہمارے میڈیا میں اور جو دوست ہیں وہ اس بات کو ویسٹے جو بہت بڑھا ہائی جاتے ہیں تو یہ میرمانی کرتے ہیں ویسٹ نہیں اس کو کہیں یہ ایک نیز ہے جو کہ اسٹیبیش ہے انٹرنیشنل لاز میں بھی اور انوائیمنٹل لاز میں بھی تو اس وقت کیا سکویشن ہے انڈسٹ لیتا بھی جو سکویشن ہے بکار آپ نان آویل بھی آپ فریش بائٹر ہیں دن بر دن بگٹی رہی جاری ہے اور اسی دیفیریریشن میں جاری ہے اور جیسے میں نے کہا سب شوائل بائٹر جو ہے وہ بریکش ہو چکا ہے اور جو ہیومن کنسپشن یہاں صرف ہیومن کندر کے لئے لیکن لائیو سٹا کے لئے بھی وہ فٹ نہیں ہے کہ وہ پانی اس کو استنبال پاچھا یہ انڈسٹ لیتا کی جو میں نے کہا سیونٹین کریکس اس کا نقشہ ہے اور اس کی جو ایکالاجی کر اور جو بائیو ڈاویسٹی کے حالے سے جو سرینی کرنے سے اس کو دکھایا گیا ہے ایک کنونشن ہے اس کا نام ہے رامسر کنونشن جس میں پاکستان سرینٹ ہی ہے اور وہ بیسکلی ایران کا اکشہ ہے سیونٹیز میں وہاں پہ یہ سائن ہوا تھا پاکستان جیسے باقی تمام معایدوں کا احسا ہے تو ظاہر اس میں بھی پیچھے نہیں ہے اس میں بھی سائن ہم کرتے ہیں باقی عمل جو رہے وہ اللہ جانے ہیں تو یہ ویٹ لینڈ کی جب ہم بات پس ہیں یا رامسر کنونشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کنونشن میں سائن کیا اس کے بعد جو رامسر کی کنونشن کی جو کرائیٹیرہ ہے ویٹ لینڈز کے حوال سے اس کی سگنیفیکنس کے حوال سے تو اس رامسر کرائیٹیرہ کو جو میٹ کرتی ہیں ہماری جھینے ویٹ لینڈز دیکھ سے پاکستان نائنٹین ہماری پاکستان کی ویٹ لینڈز ہیں جو کہ ان کو اسٹیٹس بلا ہوئے رامسر سائٹ تھا رامسر کنونشن میں انٹرنیشنلی گلو بلی سگنیفیکنڈ ویٹ لینڈز ہیں تو میں آپ کو عرض کروں کہ انڈز ڈیٹا پورا جوڑے دیٹس آر سو رامسر سائٹ تو آپ اس سے حضا حضا کریں کہ اس کی جو گلوبل انوائرمنٹل سگنیفیکنس ہیں ظاہر ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہی بیٹاٹ ہے اس میں کتنے بیٹس آتے ہیں لوکل بیٹس مائیگریٹی بیٹس اس کی بہت بڑی کرائیٹی رائیٹ اس حساب سے پوری انڈز ڈیٹا اٹھ بندے پیارڈ ونہا پی رامسر سائٹ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹ و لاینٹین رامسر سائٹ آن پاکستان مجنوریٹی فاس انسید تقریباً دس جو ہماری جھیلے ہیں وہ رامسر سائٹ سے ہیں کرنٹ سیچوئیشن کیا ہے ان جھیلوں کیونگا کرنٹھ بہت ہے اس میں ہماری بڑی میئک جھیلے جو نیری بڑی جھبور جیلے بڑی کن ، تو تقریباً وڈرائی ہو چکی ہے اس میں بہتہ آپ گاڑی کو چلا سکتیں ہیں بوٹ کو نہیں چلت سکتے ہیں یہ رامسر سائٹ ہے اچھا اس میں سب سے زیادہ جو رامسر سائٹ ہیں وہ لورس میں ہیں اس میں ہالے جیل بھی ہمارے رامسر سائٹ ہے ہینجھر جیل بھی ہمارے رامسر سائٹ ہے اور بدقسمتی سے منشر جو رامسر سائٹ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ ایشا کی سب سے بڑی میچے پانے کی جھیل ہوا کرتی تھی وہ رامسر سائٹ اس کو ہمیں نہیں کیا وہ حقیقت میں بھی دسکوالیفائ ہو جائے گی تو یہ رامسر سائٹ ڈکلیئر کرنا ایک مرانہ ہے اس کا ان کی جو دیکھوال کرنی بھی باکسان گورن کی ذمہواری ہے کہ ہر رامسر سائٹ کا ویٹ لینڈ کا ایک منیجمنٹ پلان بنانا ہے اس کے فالو میں once you ڈکلیئر رامسر سائٹ پھر اس کا منیجمنٹ پلان بندہ ہے پھر اس کی سائنٹیفک ہے وہ منیجمنٹ ہوتی ہے اس میں لوکل کمیونٹیز کی رائٹس کو بھی انسٹر کے لئے ہیں اس حمالے سے میں ایک خطہ پورا اس کو ہم کہہ دیں ایک ایکالوجیکل ہارٹ سکوال ہے جو لوہر انڈس ہے اور یہ ہمارا جو مائگریٹی برڈز کا ایک روٹ ہے اس کو ہم کہہ دیں انڈس کلائیوے زون ہے جو ونٹر میں مائگریٹی برڈز رشا سے سائیویا سے آتے ہیں وہ ان کا مسکن لیے رہا ہے تمام جھیلیں انڈس ریور انڈس ریور کی تمام جھیلیں جو رڈگانہ میں جھیلیں کافی ہماری ہیں شہراب پورٹ نے حمل لے کے تو یہ سارے وہاں پہ ہمارے 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 نیشنل لارڈز کے اندر بھی ہم نے مختلف سنچوریز ہے سندھ وائل لائف ایک ہے تو اس کے تک یہ اس دور سے میں آپ دیکھیں ان کے زیادہ مختلف علاقیں جس میں نیشنل پار کے ہیں جس سے ہمارے ہمارے ہمڑایں کیلتر نیشنل پار کے تو یہ پروٹیکٹڈ اس کے دلس ہیں پروٹیکٹڈ ایئیاز میں اس میں کوئی بھی انسانی صدرمی نہیں ہو سکتے اس لئے ان کو کہتے ہیں یہ پروٹیکٹڈ ایئیاز ہیں پروٹیکٹڈ اس کے دلس ہیں اس میں جو کلاسیفکیشن ہے پروٹیکٹڈ ایراز کی اس میں اپنے نیشنل پارس آجاتے ہیں اس میں وائر لائف سینچوری آجاتے ہیں اس میں دیفرنٹ جو ویٹ فرین سے وہ آجاتے ہیں اسی طرح رامسہ سائٹ سے وہ بھی پروٹیکٹڈ ایراز میں آجاتے ہیں وہ انٹرنیشنل لازمی ہے نیشنل لازمی ہے دونوں کے حوالے سے یہ بہت سبیل ٹکر نمالے ایکو سیسٹمز ہیں تو ریڈکشن جو جسے میں نکال گیا کر ہمسٹری دیکھیں تو نائنٹین سینچوری میں جب اتنے بیراجز یا ڈیمز نہیں کرتے 150 اے میں پانی بھی جاتا رہا ہے ہنچے ظاہر اتنا پانی جاتا رہا ہے تب ہی تو سیونٹین کریکس نے جنم گیا تب ہی تو سیونٹین کریکس ایکٹیو تھی اور ابھی ہارڈی ایک کریک بھی ایکٹیو نہیں بچی تو کیوں یہ اس میں ریڈکشن بھی سبب کیا تے ظاہرے ہماری پالیسی میکرز تے ہم کا ایک آب کو سب گرین پروولوشن یاد ہوگا پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں گرین ڈیولیشن میں یہ سلوکن تھا کہ میرزیمم لینڈ کو آپ اندر اگری کلچر لے آئے میکنیزیشن اگری کلچر ہوئی ٹیک کرم آئے پریشر آئے تو زیارے ایکٹیو پرائیٹی تھی تھی گرین کلچر کو دورک کریں پھر اندیسیل دیولیمنٹ ہمارے پرائیٹی رہی اس لائے اس کی وجہ سے زیارے اتنا پانی نہیں چاہیے تو ہم نے پانی کو دائیوٹ کیا پھر اندیسیل دیولیمنٹ ہمارے پرائیٹی زیارے پرائیٹی تو جو معاشی ہماری پرائیٹیز تھی اکنامک پرائیٹیز تھی انہوں نے سبکت حاصل کی ہم نے ایکالوجیکل جو نیڈز تھی پانی کی ایکالوجیکل تانسیکونسز تھی اس کو اوورور کیا اور اس کے نتاج پر ہم بھگت رہے ہیں کہ جی سی اٹھوئے اور اس کا ایک مثال یہ ہے کہ کیٹی بندر آپ نے سنا گا بہت ہسٹاریکل شہر ہے پورٹ بھی رہا ہے اسم کا تو وہ کیٹی بندر بکارہ سی اٹھوئن شہر جو ہے تین دفعہ اپنی لوکیشن چینج کر چکا ہے اس سے آوالانہ لگا ہے کہ جو سی وی رکی ہے خارو چاند جو شہر ہے وہ بالکل اندر سمدر میں آ گیا ہے خارو چاند جو وہاں کا جو تاثیر دار ہے جو ریوینی دپارمنٹ کے افسر ہے وہ کسی اور شہر میں بیٹھتے ہیں خارو چاند صرف ورائے نام ہوتا ہے اور وہ کیو سمدر میں فیسیکلی خارو چاند اسی طرح یہ جو کنسپیکشن ہوئی یا پانی کی گائیورٹ کیا گیا اس سے جو ہے وارٹر فلو اوور آنڈا ہے افکت ہوا اور پورا جو ہمارا کوسٹل بیجن ہے جو اندرس ڈیٹا ہے وہ سے انتاثر ہوئی جو کانسی کونسز ہیں انوائرمنٹل سوشل جو ہماری پولیٹکل اکانومی تھی ان کا فوکس لے لگے کہ وارٹر سوشل جنورمنٹ کرنے ہیں منیجمنٹ کرنے ہیں اور اس کے سارے بینیفٹس جو اندرس ڈیٹا ہسٹاریکلی لیتی رہی ہے وہ شفٹ ہو گئے اپر سٹریم میں جو لور رائٹ آنڈی کارس کا لور رائٹ کر رہے ہیں اور ریزائٹنگ پہ جو دیگریٹیشن ہوئی اس سے جو ہمارا مینگروب تھا وہ متاثر ہوا اور مینگروب کی کیا امپارٹنٹ ہے وہ ظاہرہ تو بہت اس کی امپارٹنس ہے وقت رگاڈ فش کیونکہ یہ فش کے لئے نسری کا کام کرتا ہے اور فش اسٹاک ہمارا متاثر ہوا اگری کلچر لینڈ متاثر ہوا ویجیٹیشن متاثر ہوا سینٹوئی بڑھ گیا اور گراؤنڈ ویٹر متاثر ہوا اور نائیو سٹاک گریزن کے لئے گریزنگ کے لئے تو پریزنگی جیسے میں نے کہا کہ ہارلی تین پرسنٹ کچھ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا ایک ٹو بچا ہے جس میں بھی سال کے بارہ مہینے سے ہارلی کوئی ایک مہینہ یا گھر مہینہ جو مونسون یا جو جلال اے آگست کے مہینہ ہوتے ہیں اس میں پانی جائے رہا ہے جو اس کو ہم کہہتے ہیں پانی ضائع ہو گیا تو انکرنسل اگری کلچر تھو فیلد ایریویشن سپورٹڈ بائی وارٹر which was ہیل اپسٹی جس کو ہم اگری کلچر ویسٹ جس کو ہم اگری کلچر رن آف کہتے ہیں وہ بھی بڑا اور اس کی وجہ سے وہ بھی پر دیٹا میں شڑا گیا ہے اس کو ہم ایل بیوڈی پروجیٹ بنائے گئے یا آر بیوڈی پروجیٹ بنائے گئے اب آر بیوڈی کا بھی آپ آوٹ فال دیکھیں کہ وہ بھی دھارو کریک میں جو ون آبدی کریک آبدی اس میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ پورا اپسٹیم کا جو سلائنگ بٹر ہوگا وہ بھی ہم دھارو کریک میں چھوڑیں گے اسی طرح ایل بیوڈی کا جو آوٹ فال بنایا گیا وہ بھی اندرسی ایٹا میں بنائے گا یہ ایک سینٹو ید کا ایک کچھر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹا فیزیکلی آنی سرفیس سینٹو ید ہو رہا ہے یہ بہت رچ منروز کا پیشتہ سینٹو ید ہو رہا ہے 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 اس کی جڑیں جو ہیں وہ مکم چکتے ہیں اسے کئی مناظرہ کو دیکھانی جائیں سپیسیفک ہیومن اور اطالا جی کلتان سکر سے کیا ہوئے میں دور جس کو ہم کہہ جائیں گے پاکستان کوسٹ کے فرسٹ گارجن ہے نیچرل گارجن ہے کیونکہ ہم اکثر ہمارے دور سے سالویشن بتاتے ہیں کہ جی کیوں نہ ہم سینٹو ید ہو رکنے کے لئے دیوار کھڑی رہا ہے بات یہ کہ یہ ایک بائیولوجکل پراسس ہے اب زہر زمین جو سوائل میں سمدر آرہا ہے اس کو دیوار تو نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو مہنور ہی رکھ سکتے ہیں تو جو ایک ایڈنٹیٹی کی انڈس ڈلٹا کی مہنور اور اس میں میں آپ بتاؤں کہ نہ صرف یہ ڈلٹا میں لیکن خود کراچی کا جو ملیر کا ایرہا ہے وہاں پہ بھی سینٹو ید کیسا نمائیہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی جو آرچرڈز ہوا کرتے تھے جو باغات ہوا کرتے تھے بہت آف سینڈ مائننگ وہ وہاں پہ بھی بیجر ایشو ہے کہ سمندر آگے بڑھ رہا ہے اور سینڈ مائننگ ہو رہی ہے وہ جو پورا ملیر کائلہ کا جو کراچی کے لئے فوڈ باسکٹ ہوا کرتا ہوا وہاں پہ بھی بہت سینڈ مائننگ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی بھی باشکٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی 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 بڑھ رہا ہے تو اندرس ایٹا جو ہے وہ تقریبا 97% جو ڈنسلومیٹا مہندرو وہاں پہتے تھے اور لوکل کمیونٹیز بھی ان کے یوز ہوتا تھا فیول پور وہاں سے حاصل کرتے تھے پنبر تھا فوڈل تھا نائف سٹاک کے لئے جو بھاس تھی گریزنگ نیم کی مہنگوز جوہے گریڈنگ گراؤنڈ ہیں اس دمائے کا نسری ہیں باقی کمیشل فیشی سکیشی سچیل شرمز، کلیبز اور لوگسٹرز اور پروٹیکٹ بی ہارور اگنس ایرویم، سونامی، سپرانگ ونڈس این سائکوز اس لئے ہم اس کو یہ نہیں کہ سکتے گے مہنگوز جوہے ایک بیکار یا ویسٹ ایریاں جہاں پر پانی نہ جائے اس کی اکنامک، ایکالوجیکل اور سوشل کی اپارڈنس ہے مہنگوز جوہے ہیں بہت ضروری ہیں ان بیو آف کلائمٹ چینجن اور جو فری بل سے آپ سائکوز انکریز ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہ دار چار میں سونامی آیا اور یہ قدرتی نیچرل شیلڈ ہے اگر مہنگوز ہیں تو ایک رکاوٹ ہے یہ سائکوز کی اور اس کی جو سپیڈ ہے جو بلاسکی ہے کوسٹر ٹاؤنز یا کمیلٹی جو ہیں جیسے جیسے مہنگوز کم ہو رہے ہیں تو وہ زیادہ خطرے میں مرنا تو ہو رہے ہیں مہنگوز کے حوالے سے یہ ایک سٹری کی گئی ہے کہ ایک ہیکٹر پہ اگر اچھا سٹرہ پر لیں مہنیجز مہنگوز ہو تو وہاں پہ ہنڈیڈ کیجی اپ فش پروڈیوز کر سکتے ہیں ٹوینٹی فائل کیجی اپ شرم پروڈیوز ہو سکتا ہے اور تقریباً 50 کیجی اپ کریپ میٹ پروڈیوز ہو سکتا ہے اسی طرح ایک دوسری سٹری کے مطابق اگر ہم مہنگوز کی جو پرادکٹی کی حالت سے اگر ہم اس کو ڈالس میں رکھ سکتے ہیں کہ ایک ہٹرس میں اس کا جو اتنا میک ویلو ہے تقریباً ٹین تھاوزن ڈالس اور تقریباً ہمارے پاس انڈس ڈیٹا میں مہنگوز کی آٹھ اسپیشیز رکارتی گئیں اور تقریباً نائنٹین ففٹیز تک آٹھ اسپیشیز تھی جس میں سے اب وہ چار مکمل ختم ہو چکی ہیں باقی چار بچی ہیں تو یہ مہنگوز فارس کا ڈکلائن کے حوال سے کمپرے جانے کہ سکسی سکس میں کیا سکوچن کی پیستہ دریج والی اس میں خمین آئی یہ دوزہ تین کی ہے کہ ایٹی سکس ہاؤزن ہیکٹرز تک مہنگوز بچے ہیں کرنٹ سکوشن سے بھی کم ہے تکیباً سیونٹی سکسی باگرز بچی ہے حالانکہ اس میں فارس ٹپارمنٹ اور فرد وزارے پلانٹیشن کر رہے ہیں لیکن جو نیچرل فریش وائٹ و فلو ہے اس کی انا ہونے کی وجہ سے سروایول گریٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گینیز وائٹ ریکارڈ بھی ہم نے کیا تھا بلکہ دوزہ بار کیا تھا مہنگوز پرانٹیشن کے لئے کہ وہ بھی ایک اچھا انٹیشیٹل تھا لیکن اس کا سروایول گیٹ تب ہی ہوگا جو نیچرل اس کو پانی ملے گا اس مطلب میں وہاں آتا رہا ہے انپارٹنس آب مہنگوز ایکو سسٹم جو میں نے کہا کہ سونامیز میں سائکلونز کی فریکونس پڑھ رہی ہے تو نیچرل اس کے لئے بچیل ہے اور ایک پوست سونامی جب دوزہ چارل میں سونامی آیا تو وہاں پہ ایک سٹڑی کی گئی تو ان ایریاز میں جہاں پہ مہنگوز نہیں تھے وہاں پہ زیادہ رکسان ہوا جہاں پہ مہنگوز تھے وہاں پہ کم مہنگوز تھے اور اسی طرح یہ کہہیں کہ اگر مہنگوز کے ٹھائٹی تیز درخت ہوں تو وہاں پہ اس کی جو سونامی کا جو ایپیکٹ ہے کہ وہ نائٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو سکتا ہے اگر تیس ہیلدی مہنگوز آپ کے پاس ہوں تو نائٹی پرسنٹ ایپیکٹ جو ہے سونامی کا وہ منیمائل کرتا ہے اسی طرح ایک سچ میں یہ بھی دکھا ہے کہ مہنگوز آر ایپل ٹو ایپل ٹو ایپنٹی پرسنٹ آر اینرٹی جو سونامی سے ویونے کا نگل دیئے اس کو بھی وہ ریڈوز کرتا ہے اس حالے سے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہمارا ایکو سکم ہے جس کو مہنگوز بچانے کے لیے پانی کی اندار کیلہ کرتا ہے ہیونمانوے رکلہ جانسی کنسرد کیے ہیں کہ اس منہقدم اندرس رکلہ میں پاوتی بہت بڑھ بڑھ گئی ہے ایک ہوپ گیسنیس، ناامیدی کی سردار ہیں اور مایوسی کی سردار ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ہم کے پاس کوئی الٹرنیٹ لائیوڈی ہوت کے سورس نہیں ہیں اور ان کو باس ایک ہی کام آتا ہے یا فشنگ آتی ہے یا انگریٹا چراتا ہے تو اس سے زیادہ پریشر بھی باقی رسورس بچے ہیں اس پر پڑھ رہا ہے اور اسے میں نے کہا کہ ترینڈ آف مایگریشن ہزار سو اکریز جو آؤٹ مایگریشن ہیں لوگ جو ہیں یا ابراہین ہیٹری میں آپ کو ملیں گے اور مختلف کراچی کے جو لیٹر بستی میں آپ کو آنکیٹی بندر کے خارشان جو بڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہمارے مایگریشن ہوئی ہیں تو دارا اربان سینٹر سے اور پریشر بڑھ رہا ہے آبا دیگر ایکو سسٹم فنکشن جو ہیں وہ لاس ہو چکے ہیں بکارا فریش وائٹر اکھلو نہیں آرہا اس سے جو ہے اور یہ ایسا ایریورسبل لاس ہے جس کو ہم ریپیر نہیں کر سکے ہم دارے اتنا پانی ہنڈر ایفٹی ایم ایف یا ایٹی ایم ایف پانی ہمیں جو نائنٹی ون وارٹر کارڈ میں تیہ ہوا تھا وہ تھا دس ایم ایف پانی وہ بھی انسان پر نہیں ہوتا ہے وہ نائنٹی ون وارٹر کارڈ پر ایمیمنٹیشن نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح جو ایکو سسٹم کے فنکشنز ہیں جس میں ہیڈی کارز ہیں اور جو ایکو سسٹم میں سے وہ فنکشنز بھی ہم ختم ہو چکے ہیں اور جو سروسز ہیں کیونکہ ایکو سسٹم کے پوری سروسز ہیں پورا ایک سائکل ہے وہ سروسز بھی قتم ہو چکے ہیں اور دیو تو شرنچی لگا ایکو سسٹم سائیسز اکناک پرادیکٹو کی ہوتا سے ہو رہی ہے سندھ کی ایک پہچانتی پالا فش وہ پالا فش ہے اب ناپے گھوٹکی ہے کہ وہاں کے جو گریڈنگ گراؤن تھا وہاں پہ ریبرائن فارس کو آگا تھے ریبرائن فارس خود ایک بہت بڑا پرادیکٹو کی ایکو سسٹم ہے وہ قتم ہو چکا ہے کوٹری سے لے کے گھنٹ آتا ہے اور مختلف وائیڈ لائف سپیشیز جس میں ہمارے پرند ہیں پرندے ہیں مختلف جنگلی آیات ہیں وہ قتم ہو چکے ہیں اگری سرکچر اور میرنگ جو ہمارے فشی سپیشی میں وہ قتم ہو رہی ہیں اور اگر یہی سرسلہ کنٹنیو رہا یہ پراسس جاری رہا تو زیادہ اور جو باقی بچے رہے ہیں ہمارے فارس یا فش وہ بھی تقریباً جلد ہی اس پیتے سے ناپیڈ ہو جائیں جو دوسرا ایمپیکٹ ہو آئے جیسے ایمیلٹی ہو رہے ہیں ہم نے جب بھی ہم جاتے ہیں دیٹا میں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کی ٹاک پرائیٹی کیا ہے ٹاک پرائیٹی ہن کے پیلے ہے پینے کا سامپانی ہے سامپ تو نہیں پر پینے کا پانی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری میجر جو انکم ہے وہ پانی پر ختم کرتے ہیں شاید کراچی کا جو پوچھ ایریاز ہیں وہ بھی اتنا خچ نہیں کرتے اپنی کم بارے اتنا یہ بھریک لوگ صرف پانی پر کٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ 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 اور یہ سورتہال حق سبے سے لے کے علی بھنگر تک یہ سورتہالہ کنگری اور میجاریٹی جو ایفیشہ کو ہو یوز تولیے سورتہالہ کنگر وہاں پہ وہ واپس افتید ہیں لکھر گھر تلوٹی آپ سورتہالی اس لگنگر پہ سنپکلی مور اندی آپ پاتستان پہ بھریک پتر سوٹی سورتہالی ورس آج اس لگنگر ورس اگزمو اور سوشل انجسٹس ان اوار سوشائلیٹی اور ایک ترمیندیس اکومی انپیٹ کے آگے پیشنس کے فارمی زیادہ ہیں آجا کلائیمنٹ چینج بھی جیسے یہ میں نے کہا من مائی ڈیزانٹر ہے یہ تو ہمارے پالیسی میکرز کا فیلیور ہے کہ وہ اس کی سگنیفیکنس کو اندر سے نہیں کرتا رہے لیکن کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان تک اس ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ آگے ہیں تو ایوریج فور سائکلونس کے سن کے پوست کو ہٹتر کیے سینچری لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور مزید جیسے بڑھ دیئی ہے یہ ایک جو تقریباً نینٹین سیونٹیون سے کورتھالا ایک تقریباً فورٹین سائکلونس سن پوست پہ ریپورٹ میں آئے ہیں اچھا کراچی سمیتھ جو ہے یہاں پہ فور میجر فارٹس جو ہے اس کو لائے کرتا ہے کراچی اسے سونامی کی پاسیبیلیٹی ترگر ہو سکتی ہے اسی طرح نینٹین فارٹی فائی میں جو مکران پوست پہ سونامی آئی تی اس سے بھی کراچی اور انڈر سٹیج دا ہوں اسی طرح جو جو ریسنٹ میجر سائکلون آیا تھا جو آپ سب کو اور ہم کو یادے وہ آیا تھا ماہ نینٹین آئند میں اور سائکلون ٹو اے جس کو پہتا ہے جس میں خٹا اور ودین جس میں ہے اور نینٹین آئی تکی تھے سے سیٹل میرے پروز روچتے تھے اور ہونڈر سسٹی گئی پیپل جو ہے وہ انٹکال کچھتے اور میرے پوائیٹ سکھ ملینٹ پوائیٹس ملینٹ پوائیٹس ملینٹ پوائیٹس ہوتی پولز ملینٹ پروز ملینٹ ہے اور پھلیگ ٹوائی اے پوائی شکلون اور نینٹ نینٹ ہزارہ گرے اس میں مار گیا تھا یہ وہ ملینٹین ہیں کا ملینٹ سائکلون ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پانی میں انکنسسٹنسی آ رہی ہے دانسٹیم پورٹری اور یہاں تو بہت ملیمم ہے یہاں جو ریکوائیڈ کونٹی ہے اس سے بھی بہت رکھان جا رہا ہے ریڈکشن اندائی انفلو آفریت بات رہے ایکسپوز اس کامپلی ایکو سیٹم اس کئی انوائرمنٹل اور سوشل اسٹریسز بڑھ رہے ہیں اندی فارم کو دعصہ آفیتہ بیوڈا رس کی اندیکلائی نے پروٹیٹو ویلوز آفیتہ سوڈا آفیتہ ہوا سر وائیووڑا آفیتہ ہی سیٹم جو سلسلیت فرس وائٹ رہے ہیں اس کا ملیم روحہ سکتا ہے ترام لیماندرس which has been prepared سی انکرلین کے انکرلین کا پر آلی یا اندی مویر بھیج رہے ہیں سوڈا رہے ہیں اندر میں گروہ فائس اس وقت ہم غلت اُلتہ کر رہے ہیں نا ہم پانی بھیج رہے ہیں نا ہم محبوب بچا رہے ہیں اس کا حل یہی ہے سیلٹو ایسا کہ ہم سسٹینڈ ڈرور وائٹر فرمیشور کریں اور زیادہ 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 جو زمین اس کو ہم محبوب سوارس ملائے جو کہ نیچرل دارجن ہیں نیچرل شید ہیں سائکرونز کی اس ورمیشور کریں نائنٹی ون وارٹ ناکارڈ میں ظاہر ہے وہ اپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ایک تو یہی ڈیمانڈ رہی ہے سن کی کہ اس کو انکلیمنٹ کیا جائے لیکن اس میں ایک بڑی جو مسنگ یہ رہا ہے وہ اس میں انوارمنٹل فلو کا کنسیپٹ شامل ہی نہیں اس میں پروینلی جو ٹین ایم ایف وارٹر کی بات کی گئی ہے فار ڈانسکرین یا ڈینٹا وہ پروینل ہے کہ ٹین ایم ایف پانی دیا جائے تل دی فردر سٹیڈیز آر کنڈکٹیٹ تو ڈیٹرمنٹ دی ایکشوال رکوائیمٹ اب وہ جو فردر سٹیڈیز ہیں اگر ہوئی ہیں تو اس پہ پروینلسز اگری نہیں کر رہے ہیں اور یہاں تو وہ وارٹر اکارڈ کو لیٹر رسپٹ پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کہہ جائے اس وقت نائنٹی ون وارٹر اکارڈ نے چار پروینلسز کو اسٹے گھوڑت دکھا لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈس ڈیلٹا کو ففت اسٹے گھوڑت دکھلے لکہتا ہے بسائیڈ سپورٹ پرویس کیونکہ یہ ایک نیشنل اسیڈ ہے ایک قومی ہم کہتے ہیں ایک قومی اسازہ ہے پاکستان کی ہم فشریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ جی ڈی ڈی میں جی ڈی میں انڈس ڈیٹرمنٹ کنکو کس ہے تو اس کو ففت اسٹے گھوڑت دکھلے لیا جائے اور بسائیڈ سپورٹ پرویس ہے دوسرا ہے کہ جو دیمیج ہوا ہے انڈس ڈیٹرمنٹ میں جو فیڈل گرمنٹ اللہ انڈس ڈیٹرمنٹ کوئی انڈپیننٹ بارڈی تشکیل دے جو اس کو ریلیٹیٹ کے حوال سے کام کرے اور اس کا جو دیمیج ہے اس کو بھی اسیسمنٹ کرے کیا کتنا ہم نے اس پیشیز کو لاس کیا ہے پروٹیکشن انڈبائیمنٹ کے حوال سے کیا توڑا ہے لوگوں کی ریسنڈلمنٹ اس طرح کی جائے اور جو انٹیگریٹیٹ کوسٹل زون مینیجمنٹ کا کنسٹ ہے جو اس کو کسٹر کرتے ہیں اور جو بارٹم لائن ہے یہ کہ اس وقت ان کے ایک پرانس میں اکارڈ موجود ہے ہمارا نائنٹی ون وارٹ ازار تو اس کو ارنر کیا جائے اور اس کو لیکن سپریڈ میں امکلیمنٹ کیا جائے اور 10 امی wen عیم عیم عیمت کے اسے آجائےnin کیونکہ ہمارے پالیسی میں ترستے جو واتر کے حوالے سے ان کی مس منجمنٹ کے حوالے سے جو پیکٹ ہوا ہے کمیونٹیز کو ان کی کمپنسیشن دی جائے اور ان کی ریابیٹیشن کمپریہنسل بڑھتی ہے دسپنیری سٹیڈی کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کبھی اخباروں نے کہتے ہیں بڑھتے ہیں کہ بڑھا علاق اکر زمین سامدر میں چلی گئی ہے کبھی کوئی فکراتی ہے کوئی آج ہم جلی دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جی آئی اے سسٹم ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اور تو ہم ہمارے پاس کمپریہنسل ڈیٹا ہونی چاہیے کتنی ایکچول زمین ہماری سامدر کھا گیا ہے کتنی ہماری زیادہ بڑھتی ہے اور اس کی سٹیڈی کے حوالے سے جو ہے وہ باٹر فلو یا باٹر رکارمنٹ بھی اس کے بس کی جائے کتنا پانی جو ہے زیادہ چیز ہو چاہیے اور یہ دولارمنٹ فلان مست کتنا ہے کمیونٹی رائیٹس اور اپنو بڑھتی ہے اور کمیونٹی کے بھی نیچرل رسورس کے رائیٹ ہے ان کو بھی نائز کہہ جائے اکناڑش کرنا ہے فیسیکل کیپیٹل انہانسمنٹ اس کی مست کتنا ہے جو دیزاستر پر گیرنیس اسنشل انفرسٹر کیونکہ ابھی جب بھی کوئی دیزاستر آتا ہے تو ہماری جو کنوینشنل اپروچ ہے اڈھاک اپروچ ہوتی ہے کہ جب دیزاستر آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے تو پھر دسٹر گامنٹ موبلائز ہوگی تو پیڈی میں موبلائز ہوگا ہنڈی میں ہوگا ہوا اس اڈھاک اپروچ میں نکلنا پڑے گا جس طرح فریکنسی بڑھ رہی ہے دیزاستر کی اس کے حوالے سے ارلی ہمیں پرپریشن ٹام کی تو یہ اس کے بعد ایک ویڈیو ہے انگلزاستر آئے گا تو وہ ویڈیو بھی انیس ڈیٹا کے حوالے سے آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گا کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ وہ پانی جسے آپ پی کر سندہ رہتے ہیں وہ اتنا ممکن ہو جائے کہ استعمال کے قابل نہ ہو تو کیا ہو فسنو کو غزائے کو طاقت مہیا کرنے کے بجائے ان کی موت کا سبب بن جائے جس کی وجہ سے آپ اپنی ذریعہ آمدنی سے نیروم ہو جائیں اور دیکھر ہو جائیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہو اس صورتحال کا سامنا ان لاکھوں لوگوں کو ہے جو انڈس ڈیلٹر کے پاس ہی ہیں ہزاروں سال سے دریعہ اور نگیاں اپنے کناروں پر نئی تہذیبوں کو جنم دیتے رہے ہیں دریعہ سن بھی ایک ایسی ہی زرخیص دریعہ ہے اور اس کا ایک بسی ڈیلٹا ہے جسے حالی میں رامسر سائٹ کرا دیا گیا ہے یہ ڈیلٹا ہمارے ملک کے انتہائی زرخیص محولیاتی نظاموں میں سے ایک ہے جو لاکھوں انسانوں کے لیے زرگیائے معاش کا سبب رہا ہے مجھے اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ سمندر نے دریعہ سن میں آخر ہونا شروع کر دیا ہے دریعہ سن لوگوں کی معاشی شہرک ہے اور اب یہ دریعہ بدخاری اور بھوک کا سبب بن گیا ہے دریعہ سن لنبائی کے لحاظ سے دنیا میں چھتے نمبر پر ہے مصر کے دریعہ نیل کے مقابلے میں دریعہ سن میں ہر سال زیادہ مقتار میں پانی بیٹھا رہا ہے جیسے جیسے دریعہ سن پر بند تعمیر ہوئے اس کے بہاؤ میں بھی کم ہی آتی گئی دریعہ سن پر سب سے پہلے سکھر گراج پھر کوچوے گراج گٹو گراج اور بعد میں ایک بہت بڑا بند تربے لا تعمیر کیے گئے ان بندوں کی تعمیر کی وجہ سے جہاں ملک کے کتنے ہی حصوں کو آپاشی کے لیے پانی میں اثر ہوا بہاں دوسری طرح بہت سے انعاموں کو بنجر کرنے کا سبب ہی بنا اس علاقے کو نقصان ہو رہا ہے ایک تو ایل واس ہے اپی کلچر لینڈ کی اس کے علاوہ جو انڈرگرام بوٹر تیبل ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اور جو بیجیٹیشن ہے وہاں پہ وہ ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ فش جو ہے جو جہاب اٹچ ہیں وہ بسٹوائی ہو رہے ہیں انڈرس تیلٹر تیمر کے وسی علاقوں میں پھیلے گوے جنگلات کو بھی رضا فراہم کرتا رہا ہے یہ جنگلات دنیا میں خوشک آب و ہوا کے وسی علاقوں میں پھیلے گوے جنگلات میں سے ایک ہیں جو لاکھوں نے ان کو خوراک اور ان کے مویشوں کے لیے چارہ فراہم کرتے رہے ہیں تیمر کے یہ جنگلات مچھلی اور جنگلے کی نشونما کے لیے بہترین جنگلات رہے ہیں کراچی دنیا پھر میں ان کی وجہ سے مشہور ہے انڈرس تیلٹر کی زمین اپنی زکریزی کی وجہ سے ضرورت کے لیے بھی کارامت رہی ہے پانی پر سکتے براہت کے لیے انڈرس تیلٹر کے لیے رہا ہے ایک آدمی جو بلکو مرنے کے کنارے پر سکرا ہے انڈرس تیلٹر جنگلے بلکو سکرا سکرا ہے سندھ کا مشہور اور لزیز پللا جسے سندھ کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں سندھ نے ہر اس جگہ پائے جاتا تھا جہاں جہاں دریا سندھ بہتر رہتا تھا اور سندھ کے لوگوں کے لیے بھرپور لہمیات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ رہا ہے انڈرس تیلٹر تر وسیع علاقہ گھنیر دریائی جنگلات پر مشتمل رہا ہے جو کہ نہ صرف تامیراتی لکڑی مہیا کرنے کا سبب تھے بلکہ جنگلی دریائیات کے لیے بھی بہترین بنا گاں تھے آج دریائی سندھ کے پانی کو اوپر ہی سے تقسیم کر دیا جاکا ہے جس کی وجہ سے کونٹری سے نیچے دریائی تقریبا سارا سال سوکھا رہتا ہے دریائی سندھ کا پانٹ بہت وسیع ہے جو کئی جگہوں پر سولہ کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے دریائی کے وسیع پھیلاؤ کی وجہ سے پانی کے بہاؤں میں شدت رہتی تھی جب تک یہ شدت بڑھ کر آ رہی سمندر نے خوشکے پر آنے کی جوڑت نہیں کی جب کے اب اوپر ہی سے دریائی کے رکھ بدلنے کی وجہ سے بہاؤں میں شدت نہ ہونے سے سمندری پانی دریائی کے پانٹ میں بھر رہا ہے آج یہ صورتحال نہ صرف پسلوں اور زدہ زمین کیلئے موت کا پروانہ بن چکی ہے بلکہ اس کی وجہ سے صرف ٹھٹہ زلے میں پانچ لاکھ ہیٹر زرعہ آرازی تباہ ہو گئی ہے ٹھٹہ ردودین ازلہ کی مجبوری طور پر تیس فیصد آباد سمندر کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہے زیر زمین تازہ پانی کے ذکھائے جو کہ پینے کے لیے اور زرات میں استعمال ہوتے تھے وہ سمندری پانی میں تبدیل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مچھلی بھی متاثب ہو رہی ہے مثال کے طور پر پلہ جو کہ سمندری علاقوں سے دریائی کی مخالف زند میں تیارتا ہوا ملتان ترجعہ پہنچتا تھا اب وہ کوٹی براد سے آگے نہیں ملتا دیراجوں نے پلہ کے راستے بند کر دیئے ہیں کچھ دہائیوں دے لے سالانہ اندازم دس ہزار ٹن پلہ پکڑا جاتا تھا جبکہ اب یہ دہتار گھٹ کر چار ہزار ٹن رہ گئی ہے معظم کے متاثر ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایسی تبدیلیاں معمولی نہیں ہوتی کیونکہ ان تبدیلیوں کا اس محول میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر گہرہ اثر ہوتا ہے اس سے نہ صرف ان کی معاشی حالت اب تربوتی ہے بلکہ غربت میں ہی اضافہ ہوتا ہے اب یہ لوگوں کی حالت بہت بری ہے چونکہ ان کا دارو مدہ زراد پر تھا اور اب وہ خیتی داری اس طریقے زمین کر سکتے کیونکہ پانی پک کے ان کے پاس وہ ساپ پانی نہیں ہے اور دوہدر کے زندگیوں پر جانگل کے زندگیوں پر مچھنی پر ہماری نورمنٹ اور ہماری فصلہ پر اس کا بہت 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 برا سرپیہ آئے ایک بات تھا جب کیٹی بندر پر دریائے سندھ اور سمندر کا مناب ہوتا تھا جبکہ اب کیٹی بندر نہ صرف مکمل پور پر سمندری پانی میں ڈھوٹ چکا ہے بلکہ اس کے ایرکیٹ موجود چھاریس ہزار ہیٹر زمین بھی سمندر پورت ہو چکی ہے آج وہاں آباد لوگوں کو تینگی کے لیے تاچہ پانی بھی نصیب نہیں ہے جبکہ ان کے آباد و اشتاد اپنے زمانے میں اسی زرکے زمین پر لالچارو اڑاتے تھے اور میٹھے پانی کی مچھلے کا کاروبار کرتے تھے لوگ جو ہیں ان کے دھرک سلوپیٹ ہو گئے ہیں اور انٹیٹ ہے کہ ایروگین جندرات جو ہیں وہ ایسے تھیکٹ ہو گئے ہیں کہ وہ سویٹ واپرہ لیویتھے پانی سے پلائش کرتے تھے لیکن انسمندری پانی آنے کے وجہ سے وہ ختم ہو گئے ہیں آج وہاں کے بدحال اور بدنصیب لوگ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ بلکہ کبھی کبھی قرص سے حاصل کردہ رقم سراغ کپڑوں اور دیگر اشیاء پر خرچ کرنے کے بجائے تازہ پانی کے حصول پر خرچ کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پانی ہے وہاں لائف ہے اب وہاں پانی نہیں ہے تو وہاں لائف نہیں ہے پینے کے لئے تو کیا لیکن مجد کے غصر کے لئے تو پانی کو نظیب نہیں ہوتا ہے کیٹی بندر سے آگے دریائے سندھ کے کنارے کھاؤ چھان تعلقہ ہے جہاں کی صورتحال بھی اتنی اسنگیل ہے وہاں دیکھنے میں جو دریائے سندھ نظر آتا ہے اصل میں وہ سمندر کا اضافی حصہ ہے وہاں کارسکاری دن بر دن ناممکن ہوتی جا رہی ہے کسی زمانے میں یہ علاقہ کیلے کے وسیع باہر کے لئے مشہور تھا جو اب خطرے میں ہے اگر یہی صورتحال رہے تو وہ دن دور نہیں جب یہ باہر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے جنگلات کے مقامی طرح ختم ہو رہے ہیں اور ان کی چلا ایسے درخت لے رہے ہیں جن کی کوئی خاص اقتصادی اہمیت نہیں ہے یہاں کی لوگوں کو پینے کے لئے تازہ پانی کبھی کبار ہی دستیار ہوتا ہے گوڑا باری کے دردیش نامی یہ گاؤں سمندر سے چوبن کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ کو نقشے پر یہ علاقہ دریائے سندھ کے کنارے نظر آئے گا جبکہ اب یہ علاقہ دریائے سندھ کے کنارے پر نہیں ہے بلکہ سمندر برد ہو چکا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سمندر کتنا اوپر چھڑ پایا ہے ایک تازہ تحقیق کے مطابق دردیش گاؤں کے پانی کے سائنسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک لیٹر پانی میں پانچ ہزار میلی گرام فی لیٹر نمکیات موجود ہیں یعنی کہ نمک کی یہ مددار عام طور پر تازہ پانی میں پائے جانے والے نمک سے دوبنی ہے قدرت توازن کا تقاسہ کرتی ہے جب ہی ہم قدرت کے توازن سے دست اندازی کرتے ہیں تو اس کی سزا پاتے ہیں زندگی کو بکہ دینے والے وسائل خود بخود تباہی کے ذرائع میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایسے کتنے ہی علاقوں میں سے کےچی بندر خاروچھان اور خورا باری صرف وہ تین مثالے ہیں جہاں انسانی زندگی قدرتی ماحول سے دست اندازی کرنے کے سبب سخت متاثر ہوئی ہے ایسے علاقوں کی ایک لاکھ ہیٹر سے زیادہ زمین تباہ ہو چکی ہے وہاں کے رہنے والے جن کی زندگیوں کا دار و مدار زراعت ہوئے وہ غریب سے غریب ترگ ہوتے جا رہے ہیں ان کی گندن چاول مکن اور کیلے جیسی شاندار فصلے دینے والی زمین اپنی اثر ذرخیزی کھو بیٹھی ہے جس کا یہ مطلب ہوا کہ اقتصادی دور پر پانچ سال کے دوران دو سو چھانسک ملین روپے کا نقصان جبکہ ایک تخمینے کے مطابق فصلوں کی پیداوار نہ ہونے کے سبب اور اسی عرصے کے دوران چالیس ملین روپے کا نقصان مہوریاتی آلوب کی اور بڑھتی ہوئی غربت کے مابین تعلق اب کتابی بحث نہیں رہی بلکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ ہزاروں لوگ فرادر کشی کی وجہ سے اپنے آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں سمندر کے چڑھنے کے سبب پیدا شدہ ماحولیاتی مسائل تو واضح نظر آتے ہیں جبکہ جو نظر نہیں آتے وہ ہی سماجی اور اقتصادی نقصانات کا سبب بڑھتے ہیں مستقبل میں قدرتی ماحول کو پہنچنے والے مقصان کے اثرات ساری قوم کی سماجی اور اقتصادی درقی اور لوگوں کی آمد لیتر پریں گے کیونکہ انسان خود بھی اسی ماحول کا ایک حصہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں زندگی کے اس پہلو کے سبا کسی اور مقتہ نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں اس صورتحال کو صرف درست انتظام اور قدرتی طریقوں کے راستے ہی دلتر کیا جا سکتا ہے موجودہ پالیسیوں پر عمل درامت کے ساتھ ساتھ سہی انتظامی منصوبہ بندی سے دیکھتی ہوئی صورتحال میں دلتری لائے جا سکتی ہے اس بچے کے آبا وجدار ہزاروں سالوں سے یہاں پر رہتے آئے ہیں اس کے ماضی کی جرے زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں اس کے باپ گاڑا یہاں دہن ہیں اب یہ دلتر زندگی گزارنی کی تلاش میں اپنی زمین چھوڑنے پر تیار ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی وہ بھی اپنے سے پہلے اس مقصد میں نکلنے والے کتنے ہی بدنصیب لوگوں کی درہا کسی اندھیرے میں گم ہو جائے گی یہ ہمارا مستقل ہے مگر اس کے مستقل کا انزمدار ہے موسیقی 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 میرا خیالے ناصر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بھٹایا کہ دینٹا کیا آیا اور کس طرح اعتبامہ دبائی ہو رہی ہے موسیقی 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 اس کی ہمیں کس طرح کے خاص دہنی بڑھتی ہے اس کے کچھ ہمیں یہاں پر منعظر بھی ہم نے دیکھے ناصر صاحب نے بھی روپر بات کی تو میں ناصر صاحب سے ایک دو سے تو خاصی سیلف ایسپلینٹری چیزیں تھی ایک چیز میں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے اندرس دیلٹا کی تقریباً کتنی آبادی یہ کتنی پاپولیشن آج اس سے ملتاثر ہو گئی ہے ایک بات دوسری بات یہ بھی کہ اس کے جو جس بجے سے یہ دیلٹا میں اضافہ ہویا تو آپ کا کیا انداز آیا یا ایسپلٹ کا کیا اپنیل ہے کہ اس کے عوض کتنی زمین میں یا کتنے لوگ جو ہیں وہ آباد ہوئے دوسرے لفظوں میں یہ کہ کتنے برباد ہوئے اور کتنے آباد ہوئے اور کہاں کہاں پر یہ اس کے اثرات ہوئے یہ تھوڑا تاؤک پر آدھر آپ کیا پہلے اگر ہم پاپولیشن یا سینسس کے حوالے سے دیکھیں تو ماضی میں عدیشن کی سینسس ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیونکہ پہلے جو تھٹا ڈسٹرک کا استقرار تھا وہ سجاول ڈسٹرک اس کو سپرٹ کیا گیا ہے اور تھٹا ڈسٹرک بھی آؤٹ آف نائن جو تاثیرس ہوا کرتی تھی اس میں سکس سکور جو تھی وہ کوسٹر کا تاثیرس تھی جو مجھا کی جو لینڈ کائی جاتا وہ سائر لیتیاں ڈیٹا کے علاقے میں آتا تھا اور اب جو جو ایڈمنسٹرکل اس تک چرے سجاول ڈسٹرک الگ ہیں خٹا ڈسٹرک الگ ہیں تین ڈسٹرک آگ ہیں تو سم ایکسٹرک جیسے کہ مکراجی کو اس میں شامل کریں تو یہی تیسے اسپورڈ انٹرونچنز ہوئے ہیں جیسے آئیو سین نے اسٹڈی دوہ دار تین میں ہم نے اسٹڈی کی تھی اور اسٹڈی کے ساتھ ہی یہ ڈاکیمنٹیز بنائی تھی اور اسٹڈی میں ہم نے جو فوکس کیا تھا تین تحصیب ہم نے کیا تھا جو کہ رائیڈ بینڈا بینڈس تھی کیٹی بندر، کھارو چھانڈ اور گوڑا باڑی جو اس پر رائیڈ لیپنک پر اس کو ڈاکیمنٹ کرنے کی ضرورتے اور اس پر مجید کام کرنے کی ضرورتے اور جیسے آپ نے کہا کہ کوانٹیفائی کرنے کی ضرورتے اب ایک فگر ہم اکثر اخوار میں پڑھتے ہیں کہ جی روزانہ اسی اکڑ زمین سمجھ میں جا رہے ہیں اب یہ ڈیٹا کہاں سے آئی ہے چونکہ کافی ہمیں مفروضوں پر بھی چیزیں مستی ہیں اس کو ہم سپلیمنٹ ہمیں کنا چاہیے اسی اکڑ زمین ہم کس بیسس پر کر رہے ہیں ایک اور ادارہ ہے جو کہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہے ریسرچ کا بھی ہے اس کا نام ہے اس کا ڈی جی کا انٹرو بھی اس میں خانے تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنو گرافی وہ منسٹری آف سائنس سے پکھانا جی میں یہ دپارمنٹ اس میں اس کا حصہ ہے اور ان کا کامی اوشنو گرافی اور دیڈیٹا اور سائل ہی آپ کو بھی کرنا ہے بات کی جو ہمارے پرامنشن انسٹیوشنس ہیں وہاں پہ جو ریسرچ کا نام و نشانہ آپ کو نہیں ملے گا جو ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ ریونی دپارمنٹ سے بارہ لاکھ کی اس کو بیس پتیس سال سے ابھی تک ہم اسی کو پورٹ کر رہے ہیں اب بیس پتیس سال کے بعد بھی بارہ لاکھ سے اوپر نیچے فگر ہونی چاہیے اس پہ بورڈ آف ریونیو کیا پہ ہمیں ایک ایتھینٹک بارڈی ہے ادارہ پچھلے دنوں گھر نے سنات آگئے یہ بورڈ آف ریونیو نے ڈیجیٹائزیشن آپ ریکارڈ کیا ہے جب آپ ڈیجیٹائزیشن کرتے ہیں تو پھر آپ سیٹلائٹ بھی آگیا ہے آپ کے پاس جی آئی ایس بھی ہے آپ پورا ایرل ویو دکھا سکتے ہیں کہ پیرے صورتہ کتنی لینڈ ہمارے ایری کلچر میں ہوتی تھی یا ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے پڑواری کتنا تحصیل وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا تو وہ ڈیٹا وہاں سے ہم مل سکتے ہیں تو ہم نے تین تحصیلوں میں لیکن وہ بھی دولہ تین اور چار کیسٹری ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد ہمارے کافی صورتہ تبدیل ہوئی ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایک سائنٹیفیسٹری کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے جیسے جو ہمارا مہران ایورسٹی میں وارٹر سوٹ سینٹر میں وہاں پہ بھی ایک اسکال رہے ہیں جو بھی سین رویل پہ ڈیٹا کریکٹ کر رہے ہیں تو یہ اسپوریٹک کچھ ہنڈیو جو لیول پہ ہو رہی ہے کوئی جیسے دلچسپ بات میں آپ بتاؤ ایک سندھ میں ادارہ ہے ہمارے پاس اتھارٹیز بہوت ہیں جس کو ان کے لئے خود مختیار باک ادارے ہیں اتھارٹیز اس میں بھی ہم رچے ہیں ایک اے شاہد دارہ اس کا نام ہے sinde لسپ بہت موونی تو اس پر بھی ہمیں بات کی اگر ہم ایکسکلوڈنگ تھٹا بدیں تو وہاں پہ بھی کوئی دو درجن ادارے ہیں جو کہ وہ ویلیس بیٹ میں ترابہ کرتے ہیں یا تھا کی بنانوالی شاید کراچی کو بنانوالی انہوں نے اس کو بھی ایکسکلوڈ دیں تو جو مدن کراچی کوسٹ ہے اس میں بھی ڈفرنٹ آپ کے کے پی جی ہے پورٹ کاسم ہے پھر وہاں پہ بھی جا رہے ہیں مینگوز برانٹیشن ہے سندھ فارس دپارمنٹ ہے کئی دار ہیں تو ملٹیپل روڈز ہیں لیکن سندھ کی سائنوں کے حوالے سے کوئی کبھائیت کا جہاں جو صحیح معروف میں ہو وہ اس کی میرے خواہ میں آپ کی ضرورت ہے اور جو کہ ڈیٹا کے حوالے سے اور سائنٹیپک ڈیٹا کے حوالے سے اس کا شروع کرتا ہے نظر یہ ایک درہ بہت ہے کہ دنیا میں اور جبوں پر دیٹا کو پچھانے کے لیے جب فریش وارٹر ملٹ کامیر بھی بھی شکریہ میں یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اور جو دریاؤں ہیں وہاں پر دلتاؤں کی کیا سیچویشن ہے ان کو بھکرا رکھنے کے لئے کیا کیا اتدامات دے دہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی سٹینڈرڈ کوئی ہے کبھی کتنا پانے ریلیز کی وہ لوگ کرتے ہیں کیا سیچویشن کیا آگنے کیا لیکن میں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان being a member of united nations ہم نے وی اوز سینٹیف آف سیریز آف ملٹی ایٹرل انوارمنٹ اگری بائز جنہا کا کوئی بھی معاولیان کی کنونشن ہو اگنی منٹ ہو اس کا نام دے ہم ہم بھی آپ پارٹ آگے ٹھیک ہے کافی ایسی کنونشن ہیں جس میں خود امریکان میں سائیں ایسے نے بھی نیک کیا لے ہم نیک کر چکے ہیں تو ایک طور پر ہماری وہ بائیں نے کیا بائیو ڈائیو سٹی جب ہم پاس کرتے ہیں تو بائیو ڈائیو سٹی کا ایک سپریٹ کنونشن ہے دوسری جو آپ نے بات کی اس وقت پوری جنہا میں لارج جیمز کے خلاف مورنگ مومنٹ چل رہی ہے اور دی کمیشننگ آف لارج جیمز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو لارج جیمز کو لارج جیمز کی کمیشن کریں ہم کو ختل کریں اور اس پہ بات ہو رہی ہے اور دیلٹ آز کی ریوائیو کی بات ہو رہی ہے اس کے حوال سے خود آپ کا جانا ہوا رنلا دیش میں ایک وہ مثال ہم دیسے پہ ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے جو کہ اس خطے کی اور اس ویجن کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی جو لور رائی پیرین کے رائنس ہیں وہ تو ایک اس کے مشکل ہے کیونکہ پہلا ہم جو ہے لور رائی پیرین پہ ہوتا ہے اور باتی جو ایک بڑی دیویٹ ہے اپر رائی پیرین لور رائی پیرین ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کو دریا کے اپر اسکرین اور لور رائی پیرین پہ ملے گا کسی جسٹی بھوٹری یا کینال یہاں شاہ جو ہوتی ہے ہماری جو دور یا وہ واتر پورس ہوتا ہے اس میں بھی جو اپر رائی پیرین جو اپر رائی پیرین پہ بندہ بٹھا ہوتا ہے اس کی مائنڈ ہوتا ہے ایمینڈزیمم واتر میں جو لور رائی پیرین کا رائی پیرین سورتہ ہوتا ہے تو وہی سورتہال ہم جو ریورس میں دیکھتے ہیں یا ایمین ٹرانس باؤنڈری جو بھی دیفرنٹ بیجن دیفرنٹ نیشن سے کنٹریز کے درمین اندریاں کا جو سورتہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ابھی ہمیں بھائی جاتا ہے باقی ہے کہ جو لور رائی پیرین کا جو رائی پیرین کا جو رائی پیرین اس کو اسٹی بیش کیا ہوتا ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو نائنٹی واتر کا ہوتا تھا اس پر فرسٹ ریکشن جو سائنٹیفک ریکشن آیا تھا وہ آئیو سین کی دروسے آئیو سین نے کہ جی 10 ایم ایف نہیں میکزیمم 35 ایم ایف پانی جا اس کا مطلب ہے کہ آئیو سین نے جو نائنٹی من بارٹر کاٹ میں جو 10 ایم ایف بارٹر کی ریکمینتیشن تھی اس کو بیٹی سون کیا تھا تو یہ کہ میکزیمم فیلو ہونا چاہیے اور جو اسپیشی جو ہیومن میلز ہیں ان کو ریسکر رسکیا گیا ہے اور اس میں ہم باقی خطے جو ریجن سے بھی ہم سکھ سکتے ہیں اور باقی ممالک سے بھی سکھ سکتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو ڈیلتا کی چبائی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ پانی اوپر سے ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں روکتے ہیں کسی اور پرپس کے لئے ڈیوز کرتے ہیں اور نیچے آنے نہیں دیتے وہ میرے لی تو وہی میرے دال میں یہ چیزیں ہیں تو اس میں تھوڑا سا اس میں ایک ایڈ کروں گا کہ بیسیکلی ہم سندھ کی جاغرافی دیکھیں یا سندھ کی جو کلائیمنٹ کو دیکھیں سندھ کلاسیفائی ایڈ زون یہ تو ہم لوگ رہے پیرن ہیں در آگے آخر میں ہیں ہماری جاغرافی بھی ہماری کلیاس ایک اینیمی بن چکھی ہے اسے ہم لوگ ایڈ زون ہے یہاں پہ جو سندھ کی زمین ہے اس کو کلاسیفائی گیا گیا سائن فکر تھر سے تعلق رکھتے ہیں سکسٹی فائل پرسن ہماری زمین کو کلاسیفائی جائے گئے ایڈ زون سہرہ علاقے سکسٹی فائل پرسن جس میں ہمارا تھر رہے نارا ریجن ہے جس میں سانگھڑ خیرپور اچھڑ تھر اور اس طرف ہمارا کوہستان کچھو بیلہ گائے کراچی آسو پارٹ آف ایڈ زون کراچی آسو تھر جب ہم تھر کی بات کرتے ہیں یا ایڈ زون کی بات کرتے ہیں اس میں کراچی کو ایکس پلوڈ نہ کریں کیونک کراچی کی جاگرات ہی دیکھیں تو یہ کوہستان کے اس میں آتا ہے یہ بھی ایک ایڈ زون ہے اور ہمارے ہاں بارشیں کم ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سو دوسرا ہم نے جو نیچر سے جو تھوڑا بہت سن ریورائن فارس ہوتا تھا کچھے جنگل آدھ تھے اس کو بھی ہم نے ختم کر گیا ہے ہمارے غلط پالیسی کی وجہ سے اور کیا اس کو لیگل دور دیا کہ جنسی کہ ہر زمین لیتا ہے جنگل فارس لینڈ اس میں آپ 10% 20% جنگل لگائیں گے مینٹل کریں گے باقی 80% پہ آپ کےش کرام لگائیں شگر لگائیں میٹ لگائیں تو اس کو ہم نے ایک اسٹریٹیجیکلی فارس لینڈ کو بھی گوڑ کیا تو آپ جو کلائمیٹ چینج سے گلوبل اس میں بھی ہم جنگل میں آ رہے ہیں اور دوسرا ہمارا جو خود ہماری غلط پالیسیاں ہیں وہ بھی اس میں کنٹیلول کر رہی ہیں تو کسی بھی ملک جو فارس کور ہے آئیڈیلی وہ 30 to 25 پرسنٹ ایرازی فارس کور ہونا چاہیے لیکن ہمارے ملک بیٹھے ہم بیٹھے اس سال دکھیں کہ سندھ میں بارش بلکل نہیں ہوئی جو بی بارش میں وہ اپر ریجل پر اپر کیٹشمنٹ پر تو اس کا بھی جار ایک ایر جو ہمارے پہلے ہی کلاسی فائید ہیں ایرد زون تھر کچھ اور پوستان اس میں تو براوڑ کی کنیشن ہیں لیکن جو ہمارے ایرگیٹڈ ایراز ہیں وہاں پہ اس کے اسراب نمائیہ ہو رہے ہیں اس میں نائرہ پہ نیرٹا بھی اس میں پورا پسائل پٹی بھی جیسے ہزارت سو پہ مین ادھر تھا تو اس کو بھی سوال 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 ناسی صاحب نے اچھا مجھے یاد دلائیا جب WWF میں تھے تو اس زمانے میں ہمیں بھی بھجو آیا تھا بنگلہ دیش کا دیکھ ہم آئے تھے وہاں بڑا اچھا ہمیں سندر بن میں چار دن اور چار رات تھے ایک علاقہ ایسا تھا وہاں پہ دیکھا کئی کئی سو کی تعداد بھی سیک ڑڑے بڑے لمبے اور موٹے پید دھرے پڑے سوکھے ہوئے تھے تو ہمارے رائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا اس کو اٹھاؤ جا کر کسی اس کے مار میں لیا کوئی کام بنے لیتے تو انہوں کہا یہ اصل میں جب 2004 میں سمنا میں آیا تھا تو سمندر اوپر آیا تھا اس زمانے میں یہ پید میچے گئے تھے اور یہ ہدھر ہی رہیں گے میں کہا پھر کیا ہوگا اس کو کہ گورنمنٹ نے فارس دیپارمنٹ نے کچھ اس طرح کے ڈیسیشن کیے تھے کہ اٹھا پھر لے جائے جائے کٹ کر اس مال میں جائے لیکن وہاں پھر وہاں کی کمیونٹی نے دوسرے جو ماوریات کے دوست لوگ انہوں نے بڑا عجبرا کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں کرنی کیوں تو انہوں سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ کلھار ہی اگر ایک مرتبہ فارس میں آئی تو پھر بھوکے نہیں پھر وہ فارس نہیں رہیتا پھر کیا ہوگا تو کچھ نہیں یہ ہی پھر وہ ڈی کمپوز ہوگے گھاس بنیں گے اسی میں بنیں گے دوسرے پھر جو ان کو ملے گا بنے گا تو یہ ایک ماور کی طرف اس کی طرف تھا وہاں پر مینگروز کے جیسے ناصر صاحب بتا رہے تھے ہمارے کراچی کے 10 کوس بیلتا پھر کوئی آرٹ اسپیشیز آرٹ قسم وہاں پر اس سے زیادہ ہے اس لئے وہاں پر دریاء پانچ چھے ہیں اور اس وجہ سے مختلف بلا دریاء آتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ ہیں وہاں پر ہمیں بہت بڑے بڑے پیٹ دیکھے انہیں وہاں پر کہیں پر بھی ہمیں کوئی سکھا ہوا یا کٹا ہوا کوئی ایک پہنی نہیں ملی جسے یہ پتہ جلے کوئی آیا کچھ کٹا کچھ کٹا ہمارے دوست تے ہتبار خواجہ ساب کٹا ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ تھے تو میں نے ہم سے کہا میں نے کہ نہیں کی تو سمجھے پان باری سنگل کے نام موکل جے در سنگل 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 کٹا سنگل سنگل موکل سنگل سنگل پرتوان پر دیکھا کس طرح سے لوگ نے اس کو پروتر کیا ہوا آئے تو ابھی تھوڑا سا ہم آج 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 جا میں اگر ایک سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر سمندر کی کنارے جو لوگ بستے ہیں صدیوں سے وہ اپنے روز مرہ آگ کی جو ضرورت ہے وہ نین گروپ سے پوری کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں وہ سمندر لگتے ہی بکٹے کے جو اور کام میں چلی جائے لگ بات ہے لیکن وہ فضلتی نور پر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو جو آپ نے صندر بن کے جنگلال کی بات کی وہاں کے جو روازی ہیں وہ کس طرح سے پھر جوئے موکے آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں دیکھیں وہاں پر انہوں نے ایک الگ سے اس طرح کے فارس رکھے ہوئے ہیں جو کہ سائیڈ میں انہوں نے ڈیولپ کی ہے وہاں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ پوری جو پٹی ہے صندر بن کی جو کہ مینگروز پر ہے اور ڈیلتائک ہے اس پورے کو وہ نہیں چھیل دی انہوں نے اس کے لئے اگر سے کچھ اس طرح کی رکھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ چیز کو کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے امیں اس طرح دیٹیل بتائی تھی اچھا ایک سوال ہے انہوں نے یہ سید جاپر ساتھ ہے یہ سید جاپر تھا وہ ان کے لئے ہیں اور ہمارے ارتکہ کے بہت پرانے دوسروں نے پر ہے ہوتا کرتے ہیں وہ آنمنون کو کبھیش کے بہت سے کچھ اس طرح ڈیلتاز طرح ہے کپھ موسیقی کے chịDER کی رکھیں خیلے ن massive چیز کیٹھیں یہ مطرور ہے کہ رہن YouTuber ہمارا بہت بڑا انسٹینٹی بڑھ رہی ہے اس سال میں سندھ میں 87% ڈکلائن ڈکرات کے آگیا ہے سندھ اور بلستان دور میں رینفال ہوا ہی نہیں ہے تو اگر ایون سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سمال دنس کا بڑا پوٹنسل ایلیتھار میں کوشتان میں اگر وہ دنس بھی بنائیں فیوزی بلٹی ایس کی ہے لیکن یہ کہ بارشیں نہیں ہوگی تو وہ فل کے سندھ میں ہے اس روالے سے بھی ہمیں لکھنا پڑے گا کہ جو ایک کتاب ہے جو کہ انڈیا میں چھپی ہے اس کا نام ہے ڈائن وزڈم ڈائن وزڈم جو ہے ایک کتاب ہے جو کہ ایمیل اندروال نے لکھی ہے اس میں انہوں نے پورے سب تارڈینٹ میں جو مہتر کنزرویشن یا کس طرح راجستان میں، دھر میں جو شہر بنے ہیں وہ کس طرح انہوں نے بارٹر کو کنزرو کیا ہے وہ پوری جو جس میں ہمارے ملوچستان کا جو سسٹم ہے پانی کنزروشن اس کو جس نے ڈائنٹ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جسے ہم ایرڈ زونز میں یا دھر میں کانکاوال کلچر روای ہو رہا ہے یہ ایک سی بات ہے کہ وہاں پہ گھرل ہاؤسورڈ لیول پہ بھی یہاں ترائی سسٹم ہے وہاں پہ جو کنزروشن ہمارے رین وارٹر ہارسٹن کی میٹھر سے ہیں اس کو ہم دیتا میں بھی پروموٹ کھ سکتے ہیں ڈیوز کھ سکتے ہیں اور یہ بھی ایک اپشن ہے ہاں خالی صاحب ہے جو ہمارے شاشی خاصلوں پہ لیے بڑی نالیج ہے حلیم صاحب بھی اپنے خواہدار بات میں بتائیں ریوارائن ریوارائن فاریسٹری اس کے اوالے سے پوٹری سے نیتے کا بہت جو ہوتا ہے لیکن کوٹڑڑی سے اوپر بھی بہت نقصان رہا تھا کیونکہ میرا جو گاؤں ہے وہ بیٹھے میں ہے تو میں خود یہ چیزیں بیٹھن میں دیکھتا آیا ہوں کہ مطلب ہے گلو چکتے ہیں دہیا کے دونوں کناروں پر جو جنگلات تھے جو مچھلی ہوتی تھی اور جو زرہ لاکھوں اکڑ زمین آباد ہو رہی تھی یہ سب چیزیں دونوں کناروں پر پورے سن میں ہیں تو یہ جو کوٹڑی کے بعد زیادت بھی جاتی ہے یہ تین ملین اکڑ فٹ ہے مینیموم انجلی جو ہوتا گیا تھا میں نے کہی یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم میرے جیسے ہم آدمی کے لیے یہ آدمی کے سکتہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ تین ملین اکڑ فٹ چھلا بایا اور ایک مہینے میں چھلا گیا تو آپ ہوتے ہیں تو میں نے کہیں پڑھا تھا آپ اس کی تذبیق کریں کہ یہ سکس تھاؤزنڈ کی ملین اکڑ فٹ چلا گیا تو وہ ضائع ہو گیا تو راؤن ڈیئر چاہیے کہ یہ ہر وقت وہ جو کہتے ہیں جو کبھی سال دو سال میں سلاب آتا ہے تو اس کی ایوریج کر کے اور لوگوں کو عام لوگوں کو بتا جائے ہیں کہ دیکھیں اتنی ملین اکڑ فٹ سمدھر میں زائر چلا گیا تو وہ جو چار سال میں چار سال کے بعد سلاب آتا ہے اور جو پچاس ملین اکڑ فٹ چلا گیا تو وہ ضائع ہو گیا تو راؤن ڈیئر چاہیے آپ نے کہا کہ یہ صحیح ہے صحیح ہے اور یہ میں اب پوچھوں گا ہے جو چیز ہے کہ اپر ریپیرن اور لور ریپیرن کے لیے اللہ ہم یہ ضائع کرتے ہیں کہ لور ریپیرن کا پہلا حق ہے اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا یا انسٹینڈرڈ ہے جو ہم کوٹ کر سکے جو بھی اس کے طرح لور ریپیرن کا اولی حق ہے ہے تو صحیح کیونکہ پاکستان جب انڈیا سے یہ دلچسپ بات ہے کہ جب انڈیا سے پانی کے معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان لور ریپیرن کا حق جتاتا ہے لیکن جب یہاں ہوتا ہے اور ہم لور ریپیرن کے بات کرتے ہیں تو کہ نہیں یہ نہیں کریں یہ ترسپ ہے جہاں زیادہ لوگ ہوتے وہیں استعمال ہوگا کوئی تو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ہے کوئی اسٹینڈرڈ یہاں ہے اور دوسری بات قلیم صاحب نے شروع میں جو کہ میں بھی اس کے حوالے سے کہوں گا ایک ڈیبیٹ جو بھی عام لوگوں کو بھلانے کے لیے آج کل کرنے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ تو مسئلہ آ رہا ہے ٹیکنکل ہے ان لوگوں نے خام خاص کو سیاسی بنا چاہے حقیقت بلکل اس کے اُلٹ ہے بلکل اس کے اُلٹ ہے ٹیکنکل بنیادوں پر سندھ کے ماہر ان میں کئی مطبع کیس یہ پیش گیا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے جو ڈیب کی حامی ہیں وہ بلکل بنیادوں پر فیصلے کر رہے ہیں جو مرز مشرف صاحب نے کہا تھا نا کہ میں بناوں گا تو وہ کون سے پانی کے ایسپرٹ ہیں وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو یہ مینلی ڈیسیشن ڈیوٹیکنگل گرام پر نہیں ہے مرنہ یہ جو آج ہی ہوئی ہے کہ آپ ایک جگہ کے لوگوں کو آباد کر رہے ہیں دوسرے کو برباد کر رہے ہیں تو یہ پولٹیکل ڈیسیشن ہے نا کہ کس کو آباد کرنا ہے کس کو وہ کرنا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ مجھے تھوڑا بتائے گا لور ریپیرین اور اپر ریپیرین والا اور یہ آئی او سی ایم کا میں نے کہیں پڑھا ناکس میں سیون ملین اکر پر دوسرے دارا وہ بھی مینیم مجھا رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ جو لوگ ہیں جو فیسلیں کرتے ہیں وہ ٹیکنیکل کو پولی ہیں تو آپ کو مجھے میں نہیں بولا چاہے ہیں این جی ساہب آج صاحب کی رپورٹ تھی اس میں کلیر فائنڈین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نسال دیتے ہیں کہ جی در ایم کی راتی ہے جی ڈیم کی راتی ہے اس کی ملوی ہے جنہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں ایک مرے ہوئے ایک اس میں دوبارہ اس میں دھال رہے احساس دوسرا یہ کہ جو اپنے بات کی دلکل صحیح ہے کہ ہم ڈاؤنس امپورٹری کی بات زیادہ اینس دیتا کے حوال سے کر دیں لیکن جو ہمارے ڈیمیجز رائیڈ فرام کشمورٹ کوڈری وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا فرٹائل کیونکہ مہنون تو زہر ایک اچھا ہے تو ہمارا فرٹائل کو سنمائے لیکن جو ریورائن جو ہمارا ڈیمیجز ہوا ہے رکسان ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے اور اس میں پوری ہماری جو ہماری جو فانہ فرورہ کی ایام جو تھرٹین سپیشیز جو ہم کہتے ہیں جو ختم ہونا کے خطرے میں ہیں جس میں انڈس بلائن ڈالفن ہماری وہ بھی برکار آف لیس وارٹین لیٹس یا جو آرہی ہی اس میں جو کنٹامنیشن ہے پولوشن ہے جو ہم کہتے ہیں مایچی انڈس ریور اس کو ہم نے ڈیٹر نالا بنایا ہوا ہے پورے پاکستان کا انکلکیٹ ایفلین ہم اس میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی جو تھوڑا بہتا ہے تو اس میں ہماری جو باتی سپیشیز ہیں جس میں ڈالفن ہم نے یاد آئے کہ وہ بہت بڑا اسی طرح جو پوری کچھے کی کانامی تھی جو انوائرمنٹ تھا اس کی کاس بھی ہم دے رہے ہیں اور اس نے پاورٹی روال پاورٹی پر زابہ ہوا ہے جو ہماری درختوں کے سپیشیز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور جب درخت ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پوری جو ہی بیٹاٹ ہے بائیو ڈاز کی ہے اس پر جو چرن پرند رہتے ہیں جو اس میں ہیوانات پڑھتے ہیں جو نباتا فانا فلورا وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور اس سے میں حمید دوں کہ جو سپیشیز ختم ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے آم گروز مرہ کی جو لینگویج ہے وہ سے بھی وہ لفظ ختم ہو رہے ہیں جو پوری ہماری سوشل جو سکت ہے جو لینگوستک اس میں بھی تک دے جان رہے ہیں جو لور رائے پرند اور اپر اپرند کی رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ جسے ہمارے تمام انوارمنٹل جو ہے جسے یونائید نیشن کا انوارمنٹ پروام ہے اس میں بھی یہ لور رائے پرند کی بات کی جاتے ہیں اور جو ہمارے ملک میں جو انٹرنیشن نے جہا رہے ہیں دو بڑے آی او سی این اور ڈا 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 وہ بھی انوارمنٹل فلوز کی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور انوارمنٹل ویلس کی بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے اور مینهورس کی بات کرتے ہیں جو اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ لیند ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سوالے سے یہ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ رئیو سین کا ہے یونیٹ میشن کا انوارمنٹ پروڑام ہے یونیٹ اور جو ادارہ ہیں وہ اس طرح کے انسٹوشن سے جو یہ لوڈرائی پر انڈرائی داری بات کرتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی ملکوں پہ بھی ایکسپور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے رائٹس ہیں وہ بات کی جا رہے ہیں دوسرا جو ہم نے مثال بھی کہ باقی دوسرے ملک میں ہم دوسری بات کرتے ہیں انڈرس وارٹر ٹی ٹی کے حوالے سے ہمارا استانس دوسرا ہو جاتا ہے انڈرس وارٹر اکارٹ پہ ہمارا دوسری پولیش ہے مجھاتی ہے اس پہ پہ ہمارے دوروں پہ رائٹر انکی ریفیشن چیزتے ہیں یہ بھی انڈرس اینڈرائی دارش ہوئے اور اس کی سینسیٹیوٹی اور اس کو آبانے سے بات کرتے ہیں جناب یہ بہت سوال سے میرے اس پر مساد صاحب سے پڑھا سوال اگریکلٹر کے باتے ہیں کہ ایک سوکران موئیس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگریکلٹر کے باتے ہیں اور پانی کی کمی ہے اور اگرہاں ہو رہے ہیں شوگرکن کوٹن اور اس کے بعد اس طرح کی اپنے ہو رہے ہیں کہ اس میں شدید طریق پانی کی ضرورت ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ کسان دھوڑا مر رہا ہے اور پانی نہیں اچھا دوسرا سوال میں سید صاحب سے رہے ہیں کہ پوپولیشن کیا ہو رہا ہے دریاؤں کو سر کم ہونا ہی ہے یہ بیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ہر جب ہم بیٹ سوکس ہو رہے ہیں ہم ہر کسان کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جتی سے جتی پیسہ کمایا جائے وہ اور اکھاؤں کی کپٹل کی ہے تو سر ان دونوں سوالوں کا سلیوشن کیا ہے کیونکہ اس سیدی گلتے سے باپس سا لگوں کو کمایا ہے انہیں پیسے چاہے گے کوپولیشن کر رہے ہیں اور پانی کنی ہوگا اور وہ uneven ڈیوائیڈ ہوگا ہے even ڈیوائیڈ ہوگے بھی ختم ہوگا کیونکہ بہت زیادہ پانی ہمارے ہیں ان دونوں آپ کے سلیوشن کی طرف سے بتائیں گے کیا آپ بہت ہے بلکہ آپ صحیح کریں جو ہمارے لیے ہیں اس سے جس اگر آواز نہیں آئے تو پھر آپ کا بتاور ٹھیک نہیں نہیں آپ سے ہی میں کوشش کروں گا اور ہمارے ایسے میں رہتے ہیں کہ مدعوہ آتا ہی نہیں ہے خواب تھا ہی نہیں ہے مدعوہ آتا ہی نہیں ہے مدعوہ آتا ہی نہیں ہے اور ہمارے میں سکتے ہیں میں ڈاکٹر سلیمان صغر ہی ہو کہ باہتا ہم نہیں سکتا کیونکہ کچھ ہو نہیں رہا نہیں رہا تو ہم سوال کی کوشش کریں یہ سائی کی سوال کیا ہے یہ سوال کیا ہے لیکن آپ سے ملکے کوشش کریں گے انترائیشن کیا ہے سوال کیا ہے میں سوال کیا ہے اگریکلچر میں بہت خاصل ہوگا ہے اگریکلچر میں بہت خاصل ہوگا ہے لیکن پانی کام ہے اور پانی کام ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں بات یہ نہیں ہے کنے لوگ ہوگی یہ تو بات ہے کہ انہوں اور جھال کا یہاں پہ جنگ چلے گی یہ کہ ان کو پڑھانا چاہیے ان کو پڑھانے میں ہیں ان کو پڑھانے میں ہیں ان کو پڑھانے میں ہیں اور جب کو فوجو ہونا چاہیے وہ اگری پچھیں بے وائسان سے لگے اور اس سے فوجی لگے یہ کوششو کہیں ان کو پڑھانے میں ہمارا کے شو میں اور اب وہ بھی ہاتھ کہ ہمیں ان مروکوں公ے پڑھانے ہمیں ان کو پیشلیٹ کرھتے ہیں ہم یہ بھی بلدی کیوں ڈھٹ کرنے کوئی اپنے اس سے مجھد کرنے تو اور اگریکانی کرنا ہے کہ وہ دیتا سننے اور بات نہ کریں دیتا کلیکٹ کریں لیتا جائے آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے وہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دین بناوں گا اور میں جردی کو اس مسئل سے بکاروں گا اپنے فیصلن کو وہ اپنا چیخ کریں وہی سے بلڑ برسل ہو ہمارا فوجی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا وہ کہتا ہے کیلئے کہ یہ سب ہتھیاں مجھے بنا کے دیں کہ میں بیٹھے پیر بٹھن دباؤں گا اور میں اپنے جگہ بیٹھا رہا ہوں کہ یہاں پہ بات نہیں چاہتا ہے کہ میں داپچر ہوں اور اتفاق سے داپچر کو انجیسن لگتا ہے اپنے دونیاں دیتا ہے اس کو اپنا چاہتا ہے اکل کی بات کریں کہ وہ ڈاک کرنے تو میں اتفاق سے ماسٹرز ہوں کمیونٹی بیٹھ سے ہوں اس میں اتفاق سے میں وائنہ آتی ہوں جس میں یہ سب دیکٹ کی اتائی بھول ہے تو میں مجھے پتا چلا کہ یہ معمولیات جو ہے یہ دلت جو ہے یہ جانت جو ہے یہ سامت جو ہیں اس کا ہماری ہلت سے تعلق ہے ہماری سروائیول یہ ہے کہ ہم لاکھوں سال اگری کلچر میں کروڑوں سال طرف میں لائے گئے اب سیمنٹ ایجار دوائے تو ہم آتنا میں سیمنٹ دوائے تو دیسیشن نیکن میں ہم سائنس دان رہی ہی نہیں ہیں بلکہ ہم پسند ہی نہیں ہیں سائنس دان آگے دیسی میں لگے چھوڑی دیسیشن کریں اب یہ ہے بیدہ اب بھائی نے کہا کہ فیسلے کی بات ہے میں نے یہاں آیا ہوں کہ دیٹا کیا ہے آئی او سین کیا کر رہی ہے آئی او سین وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن میرے پہلے نہیں پڑھا مجھے چاہیے کہ کتنا پانی ہمارا سائے ہو گیا دیم بنانے سے آج تک کتنے ایم ایف پانی سمنٹر میں جانے والا تو ان کو دینا پڑے گا نہیں تو اس کے انہیں پرکشن جو ہے اس کے ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ تو جاہل ہے ہمارا چیز جسٹسین جاہل کرن آئیم ہر اس کے سائنسh کا پتہ نہیں ہے سائنسہ کا پتہ نہیں ہے سائنس قال چاہتہ ہے اب ہماری فور جاہل کرن اس سے سائنس کا پتہ نہیں ہے اس کے سائنس کے پتہ نہیں ہے آپqualified پلد کر خود اس کے کی صاری رہی کانے پر یہ سائنس بنائی ہے اس کا پتا ہے تو ان کو تو پتا ہی نہیں ہے وہ اپنے طور پر اسی کے کرنے پر آبی کردیتے ہوں گے تو ہمیں آج تک کیا پتا ہے کہ ہمارے کتنے لاکھوں لوگ اداس ہوئے جہاں ایبل کے ہمارے رسک یہ ہونے چاہیے کتنے ایبل کے لیند سمندر میں بھی بیٹ ہے اور کتنے پیروڑوں درست ہمارے تباہ ہو گئے ہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مائیریٹ کر کے ہیں اور وہ ڈالرز میں پاکستانی ایوپی اس میں تینکلیٹ ہونا ناتا ہے یہ تاکہ ہم کلیر بھی کر سکیں اور ہم کسی ادارے پر بات کرنے کے لائے یہ جو آپ نے بات ابھی تک کیا پتا ہے یہ آپ نے جنرلیٹی تیبل پہ رکھی ہے جو سندھ کا ہر جو گاؤں گاؤں پر ہے اس پہ جائے وہ یہ بات کرتا ہے جو اس میں سانگی صاحب نے کہا ہے ہر گاؤں گیا میں گاؤں میں جا کے لوگوں کے پاس یہی بات کرتا ہے جو آپ پر کرتے ہیں آپ یہاں ہم نے مدد کریں اور میں آپ سے ساتھ ہوں یا کہ یہ یہ وہ دس سنزار دے گی ہے اور کلنسکس ریالیس کلنسکس 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 کلنسک 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 پاکستان میں جو پانی کا استعمال ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں سیکٹرل دسٹیویشن تو سب سے زیادہ جو یوزر ہے پانی کا وہ اگل کلچر سیکٹر ہے اس کے بعد انڈسٹری سیکٹر ہے اور تیسرا ہے جو سیکٹرل دسٹیویشن ہے اس میں جو ایک چوتھا ہرسنگ ہے وہ ہے جو سارے دنیا بات کر رہی ہے وارٹر فار نیچر نیچر کو بھی تو پانی چاہیتا ہے اس کو ہم نے کہیں نہ ڈاکومنٹ کیا ہے نہ کہیں فیکٹر کیا ہے کہ جو ویٹ لینڈز ہیں اس کو کتنا پانی چاہیے جو چھیلے ہیں ہماری جو دریا جو ہمارے کچھے کے جنگلات ہیں یہ ہماری نیچر ہے تو وارٹر فار نیچر کی ایلوکیشن کی بھی بات ہونی چاہیے ہم ہمیشہ ہمارے جو درشکار اور آبانگار ہیں وہ وزارات کے لئے ہمیشہ کہتے ہیں جی پانی نہیں ہے جو ہمارے انڈسٹری کہتے ہیں ہمیں پانی نہیں ملتا اسی لئے درنگنگ وارٹر جو ہماری اربانائزیشن جس طرح ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو تکرس بات پتہوں کہ پاکستان ہمیں سب سے زیادہ جو اربانائزیشن کے حوال سے اربانائزیشن ہے وہ بھی سندھ ہیں جس طرح دیل سے اربانائزیشن ہو رہی ہے آپ کے پاس جو گریڈ سپیسل ختم ہو رہے ہیں ہیٹ ویر کی انسیدنس بڑھ رہے ہیں تو یہ میر میں ڈیسارس ہے نا اس میں کوئی امریکہ یا یورپ کا کوئی اس میں نہیں ہے یہ ہماری بس منیمنٹ ہے آپ کو سندھ میں کسی شہر کا بھی کوئی ماسٹر پلان نہیں ملے گا کوئی رینڈیوز پلان نہیں ملے گا کہ ہمارے پاس کوئی پکوان نہیں ملے کیونکٹ ہننڈ لیاں س میں کوئی کا میرہー ہنڈیوز میں خوتی رام میں کینی زمین ہمیں چاہیے ہو پہ ر جول پر پہ پہ کتنی زمین ہمیں چاہیے ہو پہ za مٹاو ط 하게 جو پرانے شہر ہوتے ہیں ایک ہیدراڈگوہ کراچی کے باغات کا شہر ہوتے ہیں پارس ہونے تھے یہاں پہ وہ سب اب جو ہمارے بلڈر مافیا کے اس میں آگئے ہیں ان کی تاغر پہ وہ تیزی سے کنورٹ ہو رہے ہیں ایون ہماری جو باقی جو سیکنڈری سٹیز ہیں ٹاؤنس ہیں راڈگانا جائیں گادو جائیں میکوکاز جائیں ہیدراباد جائیں جو گرین ایراز ہیں وہ تیزی سے کنورٹ ہو رہے ہیں تو ہاؤسن اسکی سائنگاتل گورو سے گورو بائی پاس پہ ہاؤسن اسکی میں بن رہی ہیں مینز ایگری کرچلین ختم ہو رہی ہے پوری ویڈیٹیشن ختم ہو رہی ہے بارو ڈائرسٹری ہم خود ختم کر رہے ہیں تو ہم کانکریٹ جنگل بنا رہے ہیں پورے گل کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں دکان کی جنگل اس میں لوگ رہیں گے ان کی پانی کی ضروریات اس کی سیوریج کی ضروریات اس کی سینیٹیشن کی ضروریات اس کو پہنگ دے گا وہ تو ہمارے پلاننگ میں ہی نہیں تو یہ ہم خود ایک مہن میں ڈزاست بنانے چاہ رہے ہیں تو وارٹر فار نیچر کا جو کنسیپ ہے اس پہ بھی بات ہونے چاہیے ہم ہمیشہ وارٹر فار انڈسٹری بات کرتے ہیں ہم وارٹر فار انڈسٹری بات کرتے ہیں ہم وارٹر فار انڈسٹری بات کرتے ہیں کیونکہ اسپیشیز جو ہیں درخت پرندے ان کا کوئی واعس نہیں ہے ہمارے جو اگر کلچر ہیں اگر کلچر اسٹریوں کی بہت بڑی لابیاں موجود ہیں سندہ آباکار بورڈ ہے چیمبر آبایری کلچر ہے وہ اپنے رائٹس کو وائس کرتے ہیں انوارمنٹ واحد پاکستان میں ایک سیکٹر ہے جس کا کوئی وائس نہیں ہے وائس لیس سیکٹر ہے تو یہ ایک بہت بڑا آل میں آئے دوسرا آپ نے کہا کہ یہ ان کو جو آپ نے گراپس کے نام لیے یہ ان کو تھاسٹی گراپس کہتے ہیں چاہیے نا یہ ان کو زیادہ آپ کھانی چاہیے تو اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم گراپن پیٹرن ہے اس کو چینج کریں کیلئے وائٹر شارٹیج یا وائٹر سکرسٹی ریلٹی ہے اس کو ہمیں ہوگیدنا پڑے گا لیکن اگر اس کے باوجود ہم فیلٹ ایرگیشن پر ہی جائیں گے اس کے باوجود ہم یہی کا اپنا گارٹن اور جو میجر پیش کراپ ہیں جو فیس کی کراپ سے وہ پروموٹ کریں گے تو زائر بہت 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 زیادہ سکر ہوگا تو اس حوال سے ہمیں اپنی پوری جو وائٹر تینجن جو بیراڈائی میں اس کو شکر کرنا پڑے گا اور جیسے ابھی دیکھ بھنسن آباق آج کل ان کی بہت بڑی تینجن کے بیڈیا پر سکو پروموٹ کر جا رہے ہیں ان کی تھیوری یہی ہے کہ جی جتنا پانی یا جنی انویسمنٹ آپ دین پر کر رہے ہیں اس سے زیادہ پانی آپ کو اکوفر کو ریچارج کریں اکوفر ریچارج نہیں سے فری ریور فلو نو مور ایبسٹریکشن نو مور سٹوریج آن اینی ریور آپ فری فلو دے دیں آپ کا ریور آئین ایریا بھی ریچنریٹ ہو جائے گا اکوفر ریچارج ہو جائے گا گراؤنڈ وارٹ ریچارج ہو گا وہ پانی جو ہے اس وقت بھی آپ کو بتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ وارٹر بینگ وہ کون سا سبائے پنجاب کیونکہ وہاں پہ آپ کا زہر زمین پانی سب سے زیادہ اس وقت بھی میٹھا وہاں پہ سندھ میں زہر زمین پانی بیٹھا ہے ہی نہیں جو تھوڑا بہت ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہماری جو لائف لائن ہے وہ انڈس ریور ہے انڈس ہے تو سندھ بھی ہے کراچی بھی ہے اور بہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں ہمارے ہرپن ایراز میں کراچی کے دین کا مسئلہ تو سندھیوں کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کراچی is also part of this ecosystem ecosystem کو الہر نہیں کر سکتے کیونکہ سے ابھی تک جو ہماری الوکیشن ہے انڈس مارٹر اس میں اکارڈ میں بہر سب کیوں سکھ مانی لیکن جب ہم سندھ جاگا ہے سی سی آئے میں ایڈیشنل بارٹر کے لیے وہ کہہ دیں گے کہ سندھ اپنیشن ہے کراچی بھانی جائے تو اس حالے سے دوسری جو ہمیں افسوس کی بات ہے جو سولنگی صاحب نے باتی تو سولنگی صاحب بات ہے کہ جو انج اباسی ریپورٹ میں نے ریپورٹ کی بلکسمتی ہے کہ سندھ گارمنٹ اس ریپورٹ کو اون ہی نہیں کرتی سندھ گارمنٹ اس ریپورٹ کو اون کرنا چاہیے انج اباسی کی ریپورٹ کو انج اباسی صاحب بڑے مایوس ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جب ملوں میں تو اس ریپورٹ کو بھی میرے سال دفن کر لے اس سے بڑی ہمیں کیا بات ملے بھی کہ سندھ گارمنٹ کی جو سیرس نے اسے اور جو آپ نے دیٹا کی بات کی تو کسی ہمارے جو بہت ہے اگل کرچہ دبارٹمنٹ وہاں بے ریسرچ ونگ ہے دار دی جی بیٹا ہے دی جی ریسرچ ہے وہ ہمیں بتایا کہ کتنی لے ہم نے ایک کلاس اگل کرچہ لینڈ کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ہاؤسنگی سکیم پیٹو پمس سینجی سٹیشن سندھ میں آپ دیکھیں جہاں جہاں جائے تو زمین میں آپ دیکھیں گے لینڈن ٹاؤن سبیر ٹاؤن نیو یارٹ سٹی بن رہے ہیں تو اٹنیس آن دی کاسٹ آپ ایک کلاس اگل کرچہ لینڈ میں کلاسیفکیشن ہوتی ہے ایک کلاس بی کلاس سی کلاس تو ریسرچ کو اگل کرچہ دپارٹمنٹ کو کنے چاہیے اب جہاں تک آئی او سین یا انجیوز یا آئی انجیوز کی باتیں ان کا جو کام ہوتا ہے کہ جی جو ہے پروژیکٹ اسپیس میں کام کرتے ہیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ٹائم لائن ہوتی ہے دو سال تین سال یہ جیسے میں نے ڈاکیومنٹ کی دکھائی آئی سٹیڈی ہوئی انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا لیکن جو ریجولر گورنمنٹ کا عطام ہے ان کی اینیویل ڈیولیمنٹ کلانس بنتے ہیں ایریگیشن دپارٹمنٹ فارس دپارٹمنٹ ہے لائف سٹار ہمارے لائف سٹار کی کتھ ہوتے ختم ہو رہی کئی کئی ہمارے کیمل اسپیشی ختم ہو اس کو خود پتہ رہے ہیں کہ ہماری دس رامسر سائٹس ہیں اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے کتنی اسپیشیز پہلے آتی تھی کتنے مائیگریٹی بڑٹس پہلے آتی تھی کرنٹ کیا پوزشن ہے تو وہ ایک بہت بڑا ایک ریلیشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور نان گارمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ریسانس کا جو چیست آپ نے کہا کہ وہ ہم سب مطابق ہیں آپ سے اس کا فقہ آنے اور جب تک ہم اپنی باہت کو سپلیمنٹ نہیں کریں گے سائنٹیٹس میں سے سائنٹیٹس میں سائنٹیٹس میں سے تب تک رہا ہر باہت نہیں سنیتا آپ کی بات پہلے ہیں کہ احساب ہوں نے کہا پہلے ہیں ناسب مبارک صاحب ہے یہ پوچھ رہے ہیں اگریکلچر شیئر is approximately 104 ملین اکر فید 70 million acre feed is the actual agricultural share How can we save the system process of seepage etc یہ ہمارے ناصم گوگار سلال دنچ گابور سے کام کرے ہیں وہاں یہ جیسے پہاک کرے ہیں اس میں جواریکشن سسٹم ہے جیسے ہمارے ہیں کہ فلرڈ اریویشن ہوتا ہے اس میں تو ہماری کافی قیداز بسٹیبیلٹیر انلائن ہے سی پیج گائے کر بہت کئی پرام چلیں لائننگ آن وارٹرکورس کریں کہ ہماری شاخیں ہم کو پتا کریں، انخالیں پتا کریں تو اس سے بھی ہم لاسف کو کنٹرل بسکتے ہیں میرا سوا سوید فامی صاحب سے نائنٹین ایٹیز کے عوائل میں موحانو موحانو کے خلاف جو ہے وہ انٹرمنٹ کیمپس بنایا رینجرز نے ان لوگوں کو مارا گیا وہ ہم کی کشنیاں جلائی گئیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کیونکہ وہ سب سے پہلے تھا کہ سسنیمٹکلی ان کو مارا گیا وہاں پر تو مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں جو پانی ہے اس پر رینجرز اپنا قبضہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر دھڑا ہوا تھا ان کو پریٹس یہ تھا کہ یہ ہم پانی اگر آگے چھوڑتے ہیں وہ ایڈیا کے بارٹرن جاتا ہے اگر آجا تھا آپ کا اس پر سے قبضہ ختم ہو جانا چاہیے تو اس وجہ سے ان کو مارا تھا اصل ایشو مطلب جو ان کا جنرلٹ ہوا تھا وہ جے گوا تھا پھر آگے چل کر کے وہ اس طرح سے شوپی جنرلٹ ہوا کہ پانی وہ ختم ہو گیا اور انڈیا کے پاس پانی چھوڑنے کے یہ بھی نہیں تھا وہ شکو ڈنڈ میں وہاں کے لئے پانی وہ نہیں تھا تو وہ ہوا تھا اور یہ تو پہلا ہوگا نہیں ہے وہاں کو تو یہ جب بھی پانی ملا ہے کبھی رینجرز نہیں کبھی پولیس نہیں کبھی بڑے رینے ہاتے ہی رہتے ہیں یہ تو خاصی کامن سی چیز ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انگریزی فارسی نہیں ہے سی رہتے ہیں سی رہتے ہیں آج کے بڑے رہا ماتا ہے تو یہ سٹیٹ یہ سٹیٹ بارنا چون کر دے تو پھر سنے یہ تو اب ہاں کے پاس نہ چاہیے تو پولٹیکل مسکر ہے دیکھیں وہ تو پولٹیکل ہوا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں وہ انیس سو پچاسی کی شاید بات کر رہے ہیں ہاں تو وہ تو اکارڈ نہیں ہوا میں تو جسٹ اس کو ریفرنس کے طور پر دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اس کو سٹیٹ کو موقع لگتا ہے وہ بھی مارتی ہے اور نیچے والوں کو موقع لگتا ہے وہ بھی مارتی ہے آپ کے ساتھ جسٹ کر دے ایک جاہر بڑے رہے آدمی کے ایکشن کو اور ایک سٹیٹ ہمارے کا ہمی کی دیکھتی تھا بڑے رہا کوئی جائے وال نہیں ہوتا جائے وال بڑے رہا نہیں ہوتا وہ آپ سے ہم سے زیادہ پڑھا لکھا رہا ہے اس کے پاس صرف دکری نہیں ہے کس سے کسی کا استحسان کیا جائے کیسے کس پر حکوم رہا کی جائے وہ آپ ہم جو پوست گریجویٹ کر کر کے بیٹھن سے اچھا جانتا ہے ایک منٹ سب صلوانگی صاحب ایک منٹ حضرت بلے کے ابھی ہم بیٹھنگے چائے پر آپ ان کے ساتھ بیٹھل رہے وہ پرنیس 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 جو بھی کچھوں میں اس پرنیس پرنیس دو اربیٹ دو اربیٹ جو بھی اربیٹ ہے وہ یہ پتاتے ہیں کہ ہم دور پولاڈسکیٹ پر سامنے اکرمال دائلار دیا سائنس ریولیشن نہیں کر سکتے اب ایک ترمیت رہ گیا ہے پولیٹی کل ترمیت رہ گیا پولیٹی کل ترمیت رہ گیا ہے